میرا فیوچر انہی دونوں سے وابستہ ہے بہت اچھی سوچ ہے آپ کی قابل ستائش لیکن کبھی کبھی انسان کو تھوڑا حقیقت پسند ہو کر سوچنا چاہیے اس نے مدبرانہ انداز میں کہا میں سمجھی نہیں اس نے الچ کر اسے دیکھا بہن بھائیوں کے متعلق سوچنا آپ کا فرض ہے لیکن آپ کے متعلق سوچنا وقت کا فرض نہیں ہے وقت کسی کا دوست نہیں ہوتا اور زندگی کی بہت سی شوکھیاں مقصود وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس نے بہت پرسکون لہچے میں اپنی بات مکمل کی وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی لیکن بنا مداخلت کیے سنتی رہی تنہائی بہت بڑا روگ ہوتی ہے مصبا یہ سب زمداریاں تو شادی کے بعد بھی پوری کی جا سکتی ہیں وہ بعد میں بھی آپ کے بہن بھائی ہی رہیں گے اس نے اپنی دانست میں اچھا مشورہ دیا تھا آپ نہیں سمجھتے ان مسائل کو ہمارے ہاں اکثر بیوی سے نوکری کروانا پسند نہیں کیا جاتا اور اگر اجازت مل بھی جائے تو بھلا ایسا کون شخص ہوگا جو محض مجھے اس لئے جواب کرنے دے کہ میں اپنے بہن بھائی کی کفالت کر سکوں اس نے اسے اس پہلو سے روشناس کروایا جسے وہ یقیناً جانتا تھا ایسا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے جی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا آپ کے محتاط رویے اور سادگی نے مجھے بہت انسپار کیا ہے تنہا رہتے رہتے اکتانے لگا ہوں زندگی کے اس موڑ پر مجھے ایسے ہی شائستہ اور سوبر لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو میرے دکھ سکھ شیئر کر سکے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی تمام ذمہ داریوں اور مسائل سمیت آپ کو اپنانے کی خواہش رکھتا ہوں میرے پروپوزل پر خوب اچھی طرح سوچئے گا زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل قدم سے قدم ملا کر چلنے کی خواہش کرتا ہے میرے لئے آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی اس کی بھاری آواز میں توقع ہی نہیں یقین کا انصر بھی بہت نمائی تھا اور وہ تو حیران پریشان سی بیٹھی تھی اسے توقع ہی کہاں تھی کہ آگا جمال جس سے محض اس نے دو چار دفعہ بات چیت کی ہے وہ اس کے متعلق اتنی سنجیدکی سے سوچے گا کہ پروپوز ہی کر دے گا واپسی پر راستے بھر وہ یہی سوچتی آئی تھی اور اس نے اس کی سوچوں کو منتشر کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا تھا یوں تمام رستہ چپ چاپ کٹ گیا لیکن اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے وہ چپ نہ رہ سکا اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت انسان کی پہلی ترجیح اس کی اپنی ذات ہونی چاہیے اس کا لہچہ بہت ناسیانہ تھا آپ اندر نہیں آئیں گے اس کے بعد نظر انداز کر کے اس نے گاڑی سے اتر کر اخلاق نبھانے کی خاطر اخلاق نبھانے کی کوشش کی ابھی تو نہیں البتہ اگر آپ نے چاہا تو آپ کے گھر والوں سے ملنے پھر کبھی ضرور آنگا اسے کوئی جواب نہ سوجا تو چپ رہی مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے مستبہ آپ خوبصوت سمجھ کر فیصلہ کریں میں انتظار کروں گا اوکے خدا حافظ خدا حافظ اس نے ریورس گیر لگایا اور گاڑی بیک کرنے لگا تو وہ اندر آ گئی اس بات کو کئی روز ہو گئے تھے بہت سوچا تھا اس نے اس کے متعلق اور بلاخر ایک فیصلے پر پہنچ گئی تھی اور ایک روز جب وہ عمر کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی تو آگا جمال نے اپنے سوال کا جواب مانگ لیا تھا آپ میری تائی امہ سے بات کر لیں اس نے جھکی نظروں سے نویت سنائی تو اس کا مطلب آپ راضی ہیں بسے ایک بات بتائیں جتنا وقت آپ نے سوچنے کے لیے لیا ہے کیا اتنا ہی باقی افراد دیں گے اگر ایسا ہوا تو پھر تو شادی میں بہت وقت لگے گا اس نے خوشکوار لہچے میں پوچھا تو کیا آپ جلدی چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ایک ہفتے میں سب کچھ ہو جائے مگر اتنی جلدی تو تیاری بھی نہیں ہو سکتی تیاری کیسی لڑکیوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ تم بعد میں جیسا مرجی ڈیکوریٹ کر لینا ہر چیز ہے میرے پاس جہاں تک کپڑوں وغیرہ کا تعلق ہے تو دو چار جوڑے بہت ہیں اب پرانا زمانہ تو ہے نہیں کہ سو پچاس جوڑے جہیز میں رکھے جائیں آئے دن فیشن بدلے ہوتے ہیں بعد میں ہر روز شاپنگ کر لیا کرنا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف تمہاری ذات نے متاثر کیا ہے مجھے امید ہے ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی بہت جلد آؤں گا میں تمہارے گھر بات کرنے وہ تو جیسے ساری پلاننگ کیے بیٹھا تھا نہیں ابھی نہیں پہلے میں خود ان سے بات کرلوں اس نے منع کر دیا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرسی وہ فوراں رازی ہو گیا تائی جان گرم مسالے کی چھان پھٹک کر رہی تھی جب اس نے ان سے بات کی کہ کیا کہہ رہی ہو تم سبا انہیں شاید اپنی سماعت پر شبہ ہوا میں چھیک کہہ رہی ہوں تائی اممہ آگا جمال نے مجھے پروپوسٹ کیا ہے میرا مطلب ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے جوان بیٹیوں کا جوان بیٹوں کا باپ ہو کر ایسی بات کرتے ہوئے شرم لیکن مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تائی اممہ وہ ان کے بات کاٹ کر بولی تو وہ تاجب اور بھیقینی سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو نہیں بیٹا منہ کرو اسے یہ امیر لوگ دوسروں کی مجبوریوں کا ایسا ہی سودا کیا کرتے ہیں انہوں نے قدرے بیزاری اور ناگواری سے کہا لیکن آپ سوچیں تو سہی تائی اممہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ میں اس بڑھے شخص کے لیے سوچوں مجبوری نہیں تائی اممہ مسئلحت سمجھیں وہ اچھا انسان ہے پڑھا لکھا ہے دولت مند ہے اور سب سے بڑھ کر وہ خود طلبگار ہے اور ساری بات تو ذہنی ہم آہنگی کی ہوتی ہے عمروں کا فرق تو کوئی مائم نہیں رکھتا وہ پڑی ملائمت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی نہیں میری بچی ایسی بھی آفت نہیں آئی کہ پھول سی بچی کو جوان بچوں والے مرد سے بیاں دو کیسی جگہ سائی ہوگی وہ کہاں اتنی جلدی قائل ہونے والی تھی اگلے ہی روز انہوں نے کھالا کو بھی بلا لیا اور اب ان کے پیش نظر بھی وہی تمام اعتراض ساتھ تھے جو دائی امہ پیش کر چکی دی خالا پلینز سمجھنے کی کوشش کریں ان حالات میں اس سے بہتر شخص نہیں مل سکتا مجھے کیوں نہیں مل سکتا کیا کمی ہے تم میں پڑی لکھی ہو خوبصورت ہو سگڑ ہو اور بھلا کیا چاہیے کسی کو خالا نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے ہر لحاظ سے سراہا یہی تو آپ نہیں جانتی بہرحال آپ لوگ تھنڈے دل سے سوچیں میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ گیا ہے ایسی کون سی سوچ تھی جس نے اس شخص کے حق میں فیصلہ دیا ہے خالا نے ایک کریدنے کی کوشش کی جن کے سر پر ماں باپ نہیں ہوتے انہیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے مجھے آمنہ کی ماں اور آمیر کا باپ بن کر ذمہ داریاں پوری کرنی ہے ان کا فیوچر میرے ہاتھ میں ہے اس نے بڑی سنجید کی سے جواب دیا اور خود تمہارا خالا نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا میرا کیا ہے وہ جو دل کی واحد خوشی تھا وہ تو کب کا کسی اور کا ہو چکا اس نے آزردگی سے سوچا لیکن ہستے ہوئے کہنے لگی اپنا مستقبل ہی تو سوارنے جا رہی ہوں مگر اس کی ہسی کا ساتھ اس کی آنکھیں نہ دے سکیں اس نے بھلا کب کبھی ایسا سوچا تھا تین بچوں کا باپ اور اس سے دگنی عمر کا شخص کسی بھی لڑکی کا خواب نہیں ہوتا اور اس کے خوابوں میں تو ویسے ہی ایک بہت نفیس اور دلکش شخص بستا تھا لیکن خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے خوابوں کے بیچے بھاگنے والے محس اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور حالات نے اسے بہت حقیقت پسند بنا دیا تھا اتنا کہ اس کے سارے خواب کہیں بہت پچھے رہ گئے تھے حقیقت میں اسے اپنے لئے آگا جمال جیسے شخص کی ہی ضرورت تھی خالہ کہتی تھی کہ اس میں کیا کمی ہے اور وہ جانتی تھی کہ اس میں ایک نہیں بہت سی کمیاں ہیں اچھے گھر میں جانے کے لئے سب سے پہلے میکے کا بیک راؤنٹ ہونا ضروری ہے سسرال میں لڑکیوں کو میکے کا مان ہی تو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا تھا ایک بھائی بہن جو ابھی خود اس کے محتاج تھے جوان اور خوبصورت مرد کی خواہش بیس اکیس سال کی الہر لڑکیوں کی ہوتی ہے نہ کہ وہ اس جیسی اٹھائی سالہ میں چور عمر کی لڑکی کو پسند کرتے ہیں بھرے پھرے گھر میں جانے والی لڑکی اگر اپنے ساتھ بھاری جہیز نہ لے کر جائے تو اسے قدر کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے ماہ ہوتی تو نجانے کب سے اس کے لئے کچھ نہ کچھ جوڑنا شروع کر دیتی لیکن اب تو اس کے پاس جہیز کے نام پر چند جوڑے بھی نہ تھے اور جہیز تو دور کی بعد وہ تروائیتی قسم کی شادی بھی افورٹ نہیں کر سکتی تھی ابو کی وفات کے بعد ریلوے کی جانب سے جو واجبات ملے تھے اس میں سے بہت سے پیسے آمیر کے ایڈمیشن اور کتابوں پر خرچ ہو گئے تھے اور باقی ماندہ رقم اس نے آمنہ کے لئے بچا رکھی تھی اب تو پینشن کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا ان کے اقراجات اس کے تنکواہ اور ٹوشن سے ہی پورے ہوتے تھے اس کے پاس اگرچہ کچھ نہیں تھا لیکن انا اور خودداری بہت تھی وہ کبھی بھی سسرال والوں یا شوہر کے موں سے اپنے میکی کی کم آئیگی کا تانہ نہیں سن سکتی تھی وہ کسی کسیم کے احساسے کمتری میں مبتلا ہو کر آئندہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی اور اسی لئے صرف اسی لئے وہ ایسا شخص چاہتی تھی جو اس کے تمام ترحادات سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کی مالی حیثیت کی پرواہ کیے وغیر اسے اپنانے کی کوشش اسے اپنانے کی خواہش رکھتا ہو جس کے نزیق صرف اس کی دورت اولین ترجی ہو جسے اس کی شخصیت کی کشش اپنا بنانے پر مجبور کرے جس کے لئے صرف سبع احمد اہم ہو اور باقی سبگیر اہم وہ محبتوں کی ترسی ہوئی تھی بہت تشنا تھی بہت سے محرومیاں دیکھیں دیں اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے زندگی میں آنے والا شخص مکمل طور پر اس کی دسترس میں ہو اس کا قدردان ہو اس کے دکھ سکھ شیئر کرے اور اسے اتنا تحفظ اور اتنی چاہتے کہ اس کے ساری تشنگی ختم ہو جائے اور وہ بہت ریلاکس ہو کر آمیر اور آمنہ کی مطلق سوچ سکے اور اسے لگتا تھا کہ اس کی بہت سی ڈیمانڈز اور خواہشات آگا جمال پوری کر سکتا ہے تب ہی تو وہ سب کی مخالفت کے باوجود اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی اپنے سے مطلق اس کے تمام اختیارات تائی امہ کو سوپ رکھے تھے اپنے سے مطلق اس نے تمام اختیارات تائی امہ کو سوپ رکھے تھے آگا جمال خود دو دفعہ ان کے پاس پیغام لے کر آیا تھا اور انہوں نے اسے مصفت چواب دے دیا تھا گو کہ وہ دل سے راضی نہ تھی خالہ بھی ایسی خوش نہ تھی لیکن اب اس کی خواہش کو رد بھی تو نہیں کر سکتی تھی وہ باشور اور سمجھتار تھی پڑی لکھی تھی اپنا برا بھلا خود سوچ سکتی تھی یہ تو اس کے فرما برداری اور سعادت مندی تھی کہ اس نے تمام اختیارات انہیں دے رکھے تھے خالہ اور ماموں کے ہوتے ہوئے انہیں عزت دے رہی تھی دیکھو بیٹا تمہاری خواہش بلکہ زد کے پیش نظر میں نے اقرار کر لیا ہے مگر یقین جانو میں دل سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں کیا جواب دوں گی تمہارے ماں باپ کو وہ بہت رنجیدہ تھی تائی اممہ آپ کو کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا میں نے اپنے فیصلے پر آپ سے رضا مندی لی ہے آپ نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری پسند میری رائے کو اہمیت دی ہے سج پوچھو تو بیٹا میں نے تو تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا مگر انہوں نے دھنڈی اہ بھری بھلا ایسی پیاری بچی کسی گیر کو سوپنے کو جی چاہتا ہے ان کے لہنچے میں کتنے ہی ملال گھل گئے جو کچھ ہم سوچتے ہیں بیسے کا ویسا تو کبھی بھی عمل میں نہیں آتا ہوتا تو وہی ہے جو روزے اول سے ہی کاتب تقدیر ہمارے نصیب میں لکھ چکا ہوتا ہے میرے نصیب میں بھی یہی کچھ لکھا تھا اور اسی طرح ہونا تھا بس آپ دعا کریں کہ جو خواب جو امیدیں توقعات لے کر میں اس راہ پر نکلی ہوں ان کے چراغوں کی لوگ کبھی مدہم نہ پڑے اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑی رسانیت سے کہا میری ہر دعا تمہارے ساتھ ہے بیٹا ان کی آگوں سے آنسو روا ہو گئے تو اس کے اپنی پلکیں بھی بھیگنے لگی لیکن کمال زبط سے وہ سارا نمکین پانی اپنے اندر جسپ کر گئی تھنڈی یا خوبستہ جسم کو چیر کر گزرنے والی ہوا سے بچنے کے لیے امیر نے سیاہ اوبرکوٹ کے کالر سے کانوں کو اچھی طرح لپیٹ لیا کرا شدید برف پاری ہوئی تھی سفید روئی کے گالوں میں ارگرد کی شے کو اس طرح ڈھاپ رکھا تھا کہ ہر طرف اجلی اجلی دودھیا چاندری کا گمان ہوتا تھا سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا تھا لیکن اتنے سالوں میں وہ اجنبی وہاں کے ان موسموں کی شدتوں کا آدھی ہو چکا تھا آپارٹمنٹ کی سیڑیاں تیہ کر کے اوپر آیا تو دروازے پر لوگ لگا ہوا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ جانت اس کا انتظار کیے بغیر جا چکی تھی ڈپلیکیٹ چابی سے لوگ کھول کر اندر آیا تو دونوں بچیاں اتمنان سے سو رہی تھی ان معصوم پریوں کو یوں تنہا سوتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جو جانت ان کے لیے ہی کچھ دیر انتظار کر لی دی اگر وہ معصوم بچیاں اکیلے میں نیند سے اٹھ کر ڈر جاتی تو لیکن شاید بچے بھی اپنے محور کے عادی ہو جاتے ہیں سردی کے باعث کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی کچن میں آیا تو پلیٹ میں سانویچ رکھے تھے اس نے مایکرو ویو میں سانویچ گرم کیے اسی طرح کافی بھی بن گئی دونوں چیزیں اٹھائے وہ باہر آیا تو اس کی نظر ٹی وی کے اوپر رکھے نیرے لفافے پر پڑی افت کی ہینڈ رائٹنگ اس نے دور سے ہی پہچان دی تھی پاکستان سے آنے والا ہر خط اس میں جیسے زندگی کی روخ بھونگ دیتا تھا اب بھی اس نے لفافہ کھولا اور بیتابی سے پڑھنے لگا لیکن جون جون نظریں تحریر کو چھوٹی گئی دھڑکروں کی رفتار مدھم پڑتی گئی میں تو تم سے کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا سبا میں کون سا تمہیں کسی بادے کی زنجیر میں باندھ کر آیا تھا کب آس کی دور کب کوئی سیرہ تمہارے ہاتھ میں تھما کر آیا تھا اس امید پر تمہیں اپنی محبت کا پبند کرتا تمہاری آنکھوں میں مچلتے انگنت شکوے اور وقت رخصت وہ بھی کی بلکیں آج بھی اس دل پر پوری طرح نقش ہیں میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو میں تمہاری توقعات پر پورا جو نہیں اتر سکا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سوا اس نے خط تیہ کر کے واپس لفافے میں زیادہ اور آنکھیں موند لیں لیکن ہر طرف ایک ہی چہرہ تھا وہاں ہر چگہ وہ موجود تھی اس کی پریشانیاں بانٹتی ہوئی اس کے حوستے بڑھاتی ہوئی کبھی نرم و شیری لہچے میں اس کی تھکندور کرنے کی سعی کرتے ہوئے تو کبھی تندو پرجوش باتوں سے اس کی مایوسیاں مٹاتی ہوئی اپنے پر امید لفظوں سے اس کے مستقبل کی راہوں میں خوش آئند لمحوں کے دیئے روشن کرتی سبا احمد خود بھی کتنے اجالے بکھیرتی لگتی تھی اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا جیسے تاریخ کی آمان پڑھنے لگی ہم کتنا قریب تھی وہ دل کے اور کتنا دور ہو گئی تھی دل کا درد بڑھنے لگا تو اس نے دھیان بچانے کو اپنی پسندیدہ کیسٹ لگا کر کیسٹ پریئر آن کر دیا کافی مک میں پڑے پڑے برف بن چکی تھی نید اور بھوک کا احساس سیرے سے گائب ہو چکا تھا وہ تھا یادیں تھی اور تنہائی تھی اس کے علاوہ اگر کچھ تھا تو کچھ کھو دینے کا کربناک اور تکلیف تے احساس تھا اور بس پرائے دیس میں جیسے یہی سرمایہ حیات تھا تائی امہ نے تیاری کے لیے کچھ محلت مانگی تھی لیکن آگا جمال نے واضح طور پر منع کر دیا تھا وہ ایک چیز بھی لینے پر امادنہ تھا اس نے تائی امہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ جس جہیز کی اسے خواہش تھی جو اس نے وہ اس نے خود مانگ لی ہے اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ شادی کی تقریب بینہائے سادکی سے منعکت کرنا چاہتا تھا خالہ کی رابیہ وغیرہ نے بہت احتجاج کیا کہ بھئی شادی روایتی جوش و جسپے سے ہونی چاہیے لیکن سبا نے کتائی طور پر منع کر دیا تائی امہ بھی چپ کر گئی تھی شاید جگ ہسائی کے خوف سے آمیر ان دنوں بہت چپ چاپ تھا اور آمنہ تو اس کے اس قدم سے باقاعدہ خفا تھی اپنی اس ماں جیسی بہن کے حوالے سے اس کے دل میں بہت سے ارمان تھے لیکن اس نے اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا تھا شادی سے ایک روز پہلے عفت فرحت اور خالہ کی بیٹیاں آگئیں تھیں اور اتنے ہنگامے میں بھلا اس کی کسی نے سننی تھی سو سب اپنی مرضی کر رہے تھے کیوں بھئی خیر سے شادی ہو رہی ہے خدانہ خواستہ کوئی سانحہ تو نہیں جو یونٹیوب چاپ سے سب کچھ ہو جائے چلو منگاؤ ڈھولک میں دیکھتی ہوں سبا آپی کیسے روکتی ہیں ہمیں گانے بجانے سے عفت نے بڑے استحقاق سے کہا تھا وہ شادی کے بعد خود کو بڑا سمجھنے لگی تھی اور اب اس کے روب میں بھی نہیں آتی تھی اور اب اس کی شے پر وہ سب ڈھولک سنبھالے شادی کے گیت گا رہی تھی نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے دل میں ایک بھولا بسرا مسلحتوں کی تہہ میں سمجھا ہوا درد پوری شدت سے بیدار ہوا تھا لیکن اس نے اگلے ہی پل بلگتے سے سکتے درد کے احساس کا گلہ دبا دیا تھا اور تمام ترسچائی اور خلوص نیت سے خود کو آگا جمال کے نام کر دیا تھا اور یوں دلوں میں خموشی سے پہنچنے والی ایک ادھوری انکہی داستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلوں کی پناہوں میں ہی مقید ہو کے رہ گئی تھی شادی کے اتدائی دن ہنیمون کے نام پر انہوں نے پاکستان کے خوبصورت ترین شمالی علاقوں میں گزارے تھے یہی وہ دن تھے جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے آگا جمال اسے حاصل کر کے اتنا ہی مطمئن تھا جتنا کوئی اپنی خواہش کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے ہنیمون سے واپس آنے کے بعد دن ایک تواتر سے گزرنے لگے آگا جمال اپنے بیزنس میں مصروف ہو گیا تو اس نے بھی سکول جوائن کر لیا اس شام بو لاؤنچ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب آگا جمال نے اس کے سکول کے بارے میں پوچھا کیسا جا رہا ہے تمہارا سکول حسبے معمول بہت اچھا جا رہا ہے میرا خیال ہے سکول چھوڑ دو اس نے ریموٹ سے آواز آہستہ کرتے ہوئے آج جاب کرنے پر نہیں ہے لیکن جاب بھی تو کوئی دھنکی ہو آگا جمال کی بیوی کسی پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئی اچھی لگے گی کیا اس نے وضاحت کی میں پہلے بھی پرائیوٹ سکول میں ٹیچر ہی تھی اس نے لفظ ٹیچر پر زور دے کر کہا اسے اس کے بعد خاصی ناغبار گزری تھی پہلے صرف ٹیچر تھی اب بیگم آگا جمال بھی ہو وہ مسکر آئے تو پھر کیا کروں تم ایسا کرو کسی آفیس میں جاب کر لو اونچے طبقے کی لڑکیاں اکثر شوق کیا یا محض وقت گزارنے کو اس طرح کی جاب کر لیتی ہیں میں اپنے کسی دوست سے بات کر کے چند دن میں تمہیں اچھی سی جاب دلوا دوں گا اس نے اپنی دانست میں بڑا مناسب مشورہ دیا لیکن مجھے درست و تدریس کا پیشہ ہی اچھا لگتا ہے بہت مقدس اور محصب پیشہ ہے میں اسے ہر کس نہیں چھوڑنا چاہتی اس نے ابھی اپنے خیالات ظاہر کر دیا ہم وہ سوچ میں پڑ گیا پھر کس سوچ کے بولا تمہاری تعلیم کتنی ہے ایک نومکس میں ماسٹرز کیا ہے میں نے very good پھر تم کسی کالیج میں ٹرائی کیوں نہیں کر دی کیا تھا اپلائی شروع شروع میں پھر سفارش نے مات دے دی پھر سمجھو کہ کالیج میں تمہاری جوب پکی ہو گئی اس نے بڑے یقین سے کہا مگر کیسے یہ سوچتا تمہارا کام نہیں تم اپنے ڈاکیمنٹس مجھے دے دینا اور بس جیسے ہی کوئی ویکنسی نکلے گی سمجھ لو اس پر تمہارا ہی تقرر ہوگا اس نے پورے وسوق سے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے وہ بشاشت سے مسکرا کر بولی ایسا ہی ہوگا اس کا لہنچہ بے حد پور احتمال تھا وہ بظاہر بہت نرم خو اور شائستہ مزاج نظر آتا تھا لیکن شادی کے بعد ان تین چار مہینوں میں ہی سبا نے جان لیا تھا کہ اندر سے وہ خاصا ہر دھرم اور زدی شخص ہے اسے اپنی بات منمانا خوب آتا ہے اور اس کے علاوہ اس تمام عرصے میں جو بات اس نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے سبا سے شادی تو کر لی تھی لیکن وہ اس شادی پر کچھ نادم سا تھا یوں جیسے جذبات میں آ کر اچانک کوئی فیصلہ کر لیا جائے لیکن بعد میں اپنے ہی کیے پر نظر چرانی پڑے وہ سبا کو اپنی تنہائی پانٹنے کے لیے بیوی بنا کر لے تو آیا تھا لیکن اندر سے شاید خوف زدہ تھا سبا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے خاصا دبتا ہے شادی کے موقع پر اس کا کوئی بیٹا یا کوئی رشتے دار شریک نہ ہوا تھا حتیٰ کہ اس نے عمر کو بھی ان دنوں چھٹیوں کے باعث گاؤں بجوا دیا تھا بعد میں سبا نے ایک دو بار اس کے گاؤں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن وہ ٹال گیا اور ایک روز اس نے صاف منع کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے اب اس عمر میں میں نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے جاتے اچھا لگتا ہوں وہاں رشتے میں کئی میری بیٹیاں ہیں کئی بہویں ہیں اور سبا نے حیران کی سے سوچا تھا پاپا کے رشتے میں تو ہمیشہ ہی وہ بہویں بیٹیاں اور وہ اس کی دوسری بیوی ہی رہے گی پھر بھلا ابھی یا کبھی سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا سوچوپ کر گئی تھی پاپا میں کچھ جنوں کے لئے سکول کے ساتھ مری جا رہا ہوں ناشتے کی ٹیبل پر عمر نے آگا جمال سے کہا تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے سکول ٹرپ کے ساتھ سٹڈی میں کیا تعلق ہے بابا سٹڈی کا اس نے بگڑ کے پوچھا بھئی اگر تمہاری سٹڈی اچھی ہوگی تو تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت دوں گا اس نے سلائپ پر مکھن لگاتے ہوئے جواب دیا سٹڈی کے متعلق آپ ٹیچر سے پوچھیں یہ زیادہ بہتر جانتی ہیں اس نے سبا کی طرف اشارہ کیا بہت اچھا جا رہا ہے اس دفعہ بھی پشلی دفعہ کی طرح بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگا لیکن ایک بات ہے عمر آگا جمال کو مطمئن کر کے اس نے عمر کو مخاطب کیا تو وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا اب میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں بلکہ ماما ہوں یہ بات میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ اب مجھے ٹیچر مت کہا کرو اس نے بڑی ملائمت سے کہا تھا لہچے میں اس کے لیے بے حد چفقت تھی آپ پہلے بھی مجھے پڑھاتی تھی اب بھی پڑھاتی ہیں آپ کے اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا لہٰذا آپ پہلے بھی میری ٹیچر تھی اب بھی ٹیچر ہیں میری ماما مر چکی ہیں اور ان کے جگہ آپ نہیں لے سکتی اتنے سے بچے کے مو سے اس طرح کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئی لیکن الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ روٹ تھا وہ اس سے یوں مخاطبتہ جیسے کسی معمولی ملازمہ سے بات کر رہا ہو اس نے شاکی نظروں سے آگا جمال کی طرف دیکھا مگر وہ تو بڑا نوملی ناشتہ کر رہا تھا آج کے بچے بہت سٹریٹ فاروٹ ہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے نئی جنریشن ہم سے بہت فاسٹ ہے تم آرام سے ناشتہ کرو آگا جمال نے بہت اتمنان و سکون سے بڑے عام سے لہجے میں کہا اس کا خیال تھا وہ عمر کو اس کے لب و لہجے پر سرزنش کرے گا یا پھر پیار سے سمجھائے گا یا کم از کم اس کی بتتمیزی پر شرمندگی ضرور محسوس کرے گا لیکن اسی تو جیسے احساس ہی نہ ہوا تھا کب جا رہا ہے تمہارا ٹرپ اس نے عمر سے پوچھا تو وہ ہاتھ پونچ کر ٹیبل سے اٹھ گئی طبیعت ایک دم عجیب سی ہو گئی تھی جاتی گرمیوں کی بڑی خوبصورت سی شام بہت آہستگی سے کائنات پر اترنے کے لیے پر تول رہی تھی نرم سب گرفتار ہوایں ہوا میں مختلف پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی وہ بڑے خوشکوار موچ میں لون میں چائے پی رہے تھے آگا جمال کے پاس اس قسم کی فراغت ذرا کم ہی ہوتی تھی کچھ وہ بھی جوب کی وجہ سے مصروف رہتی تھی جب سے کالیج میں لیکچرار ہوئی تھی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھی بیسے بھی وہ اس پیشے کو نکری نہیں بلکہ اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھ کر پورے خلوص اور دیانتداری سے نہیں باتی تھی وہ سمجھتی تھی جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے یا اپنے اسادسہ سے سیکھا ہے وہ اس پر کرز ہے اور اسے یہ سب اگلی جنریشن کو سوت سمیت واپس لوٹانا ہے اور اسی لیے اس کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور ایسے میں جب کبھی کبھار ان دونوں کے پاس ٹائم ہوتا تو اکٹھے بیٹھنا اچھا لگتا تھا چائے کے دوران اس کا فان آ گیا تو وہ موبائل پر مصروفے گفتگو ہو گیا اور وہ چائے کے چسکیاں لینے لگی اتانک کوئی چیز اس کے قریب آ کر گری اس نے چونک کر دیکھا سفید شٹل کاؤک این اس کے پاؤں کے قریب پڑی تھی اس نے باؤنڈری سے ادھر دیکھا چھ سات سال کا خوبصورت سا بچہ باؤنڈری وال کے اوپر سے جھانک رہا تھا اس کی نظریں یہاں وہاں کچھ تلاش کر رہی تھی یہ ڈون رہے ہو وہ شٹل کاؤک اٹھا کر اس کے پاس گئی جی آنٹی اس نے خوش ہو کر اسبات میں سر ہلایا لیکن ایک شرط پر ملے گی وہ کیا پہلے میں تمہیں پیار کروں گی یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے گلابی گال چوم لیے تو اس نے فورا ہی ہاتھوں سے گال ساپ کیے جیسے بہت کوفت ہوئی ہو اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہز پڑی کیا نام ہے تمہارا اس نے یوں ہی بات کرنے کو پوچھا حمزہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں یہاں یہ میری آنٹی کا گھر ہے ہم آج ہی آئے ہیں اوہ تو آپ یہاں مہمان ہیں پھر تو حمزہ صاحب یہ لیجئے اپنی شچل کوک تینک یو آنٹی ویلکم اس نے کہا تو وہ خوش خوش واپس ہو گیا اور وہ مسکراتے ہوئے واپس آ گئی آگا جمال فون آف کر چکا تھا اور بڑے گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا کون تھا وہ بیٹھی تو اس نے پوچھا ساتھ والوں کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں بہت پیارا بچہ تھا تمہیں بچوں سے بہت محبت ہے آگا جان نے پوچھا بہت زیادہ بہت معصوم اور سچے ہوتے ہیں رنگ پھول اور خوشبو کی طرح یہ بھی کائنات کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہوتے ہیں ان سے بھلا کون نہیں پیار کرتا اور پھر خصوصا ایک عورت وہ اس کے معصوم انداز پر پھر سے مسکراتے پھر تو تمہیں بھی بچوں کی خواہش ضرور ہوگی جی اس نے بہت علچ کر اس کی جانت دیکھا کیسا عجیب سوال کر رہا تھا وہ بھلا کون بیہتہ عورت ہوگی جسے بچوں کی خواہش نہ ہو دراصل سبا میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اسی لئے ابھی ابھی سے ذہن نشین کر لو کہ مجھے بچے کی خواہش ہے نا ضرورت اس کا انداز بہت قطعی تھا مگر کیوں وہ ششتر رہ گئی کیونکہ میرے پہلے ہی تین بیٹے موجود ہیں مگر دیکھو سبا سمپل سی بات ہے اب اس عمر میں جبکہ میرا بیٹا بھی شادی کر چکا ہے میں باپ بنتا اچھا لگوں گا اور پھر ہم زمینوں جاگیروں والے لوگ ہیں اور سگے ستیلے کے چکر میں جائدات کے بہت سے جگڑے جنم لے لیتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تنویر توقیر اور عمر کے علاوہ اب مزید کوئی وارث پیدا ہو اور یہ بات تو یقیناً ان تینوں کو بھی ناکبار گزرے گی توقیر کو تو ویسے بھی زمین جایدات سے بڑی محبت ہے وہ اپنی دانست میں بہت ٹھوس جواز پیش کرتے ہوئے اسے بہلانے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تو جیسے ساکت ہو کے رہ گئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں تاجب بے یقینی اور تاثف کے اثار اس قدر واضح تھے کہ آگا جمال کو نگاہ چورانی پڑی آمنہ کو چھوٹے مامو نے اپنے بیٹے نوید کے لئے مانگا تھا سبا کی آگا جمال سے شادی کے بعد ان کے رویے میں بڑی مصبت تبدیلی آئی تھی اور یقیناً یہ خالہ کی باتوں کا اثر تھا دراصل سبا کی دفعہ دونوں مامو نے آگا جمال کے رشتے پر شدید ناگواری اور ناپسندید کی کا اظہار کیا تھا انہوں نے نکاح کے روز ہی اسے دیکھا تھا اور اس وقت چھوٹے مامو نے خالہ کو وہ الہدگی ملے جا کر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا میری تو سمجھ پہ نہیں آتا تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے کیا تمہیں اس کی عمر پہ نظر نہیں آئی کل کی بچی کے لئے یہ بڑھا ہی ملا تھا تم لوگوں کو کچھ تو سوچا ہوتا وہ بڑے گسے سے کہہ رہے تھے وہ بہت سمجھدار بچی ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت سوچ سمجھ کر پیستہ کیا ہے خالہ نے بات بلکہ بہت نراز ہو رہے ہیں وہ مامو نے یوں کہا جیسے آج تک اس گھر کی یا ان بچیوں کی انہوں نے پوری خبر رکھی ہو ہر موقع پر ان کے بھر پور مدد کی ہو اب بس کریں بھائی جان خالہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا ان کا یہ استحقاق برا انداز انہیں ذرا نبھایا تھا تو کیا ہمیں اعتراض کرنے کبھی حق نہیں ہے کیا ہم ذرا سی پوچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے مامو کو غصہ آ گیا بس رہنے دیجئے اپنی ہمدردیاں جتنا اب تک آپ دونوں مامو نے پوچھ لیا اتنا ہی بہت ہے اور یہ بھائی جان کو کیوں افسوس ہو رہا ہے اور کس بات پر نراز ہو رہے ہیں وہ اپنے دونوں ہونے ہار بیٹوں کو گیروں میں بھی آتے ہوئے تو انہیں بھنجیاں یاد نہیں آتی تھی اب انہیں کیسے احساس ہو گیا کہ وہ مامو ہیں اور انہیں نراز بھی ہونا چاہیے افسوس بھی کرنا چاہیے اور اس وقت آپ کو جو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے نا تو جب آپ کی باری آئے گی نا نویت کو بیانے کی تو آپ بھی بھول چکے ہوں گے کہ اس گھر میں ایک اور بیٹی بھی ہے اور وہ بھی آپ کی بھنجی ہے اس بہن کی بیٹی جو آپ سے بہت پیار کرتی تھی ہاں اگر کل کو اس کے نصیب میں بھی کوئی ایسا ہی بار بچوں والا لکھا ہوا تو آپ وقتی طور پر برہم ہو کر مامو ہونے کا حق ضرور ادا کر جائیں گے خالہ کے اندر ان کی بے ہیسی اور بے اعتنائی کے خلاف جو لاوہ کب سے پک رہا تھا سارے کسارا باہر آ گیا اس وقت تو مامو خموش ہو گئے تھے لیکن ان کی باتوں نے یقیناً انہیں آئینہ دکھا دیا تھا اور اب نویت کے لئے انہوں نے سچ مچ آمنہ کا ہی انتخاب کر لیا تھا بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ جہے اس کے لئے ہرگز کسی قسم کا تردد نہ کریں اور تھوڑے ہی دنوں میں آمنہ کی انگلی میں نویت کے نام کی انگوٹی پہنا دی گئی تو سبا کے اندر تک خوشی اور سرشاری کی لہریں سرائیت کر گئیں حسب معمول اس نے سونے سے پہلے کچن کا جائزہ لیا ہر چیز اپنے ٹکانے پر تھی مطمئن ہو کر اس نے لائٹ آف کی اور باہر آ گئی لاؤنج کے داخلی دروازے کا لاک چیک کر کے اس نے تمام لائٹیں بند کی اور بیڈ روم میں آ گئی ٹی وی آن تھا آگا جمال بیٹھ پہ بیٹھ کر کسی فائل کا جائزہ لے رہا تھا سبا تم ایسا کرو چند دن کے لیے اپنے گھر رہنے چلی جاؤ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی آگا جمال کے اس جملے پر حیرت سے پلٹی رہنے چلی جاؤ وہ بھی چند دن کے لیے مگر اچانک اس قدر مہربانی کیسے اس کی آنکھوں میں تشکر اور خوشی کا احساس ہلکورے لینے لگا جبکہ لہجے میں اس تاجاب نمائی تھا اس انتفات پر حیرت ہونا یقینی تھی کہ آگا جمال نے اسے بہت مجبوری کی حالت میں بھی ایک آدھ روز سے زیادہ وہاں ٹھہڑنے کی اجازت نہ دی تھی عفت اور فرحت رہنے آتی تھی تو کتنا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی دو ایک روز ان کے ساتھ مل کر رہے لیکن آگا جمال کو پسند نہ تھا لیکن اب وہ خود کہہ رہا تھا اسی لئے وہ خوشی کے احساس سے مسرور ہونے کے باوجود اس مہربانی کا پسے منظر پوچھ رہی تھی دراصل بات یہ ہے کہ توقیر کا فاؤن آیا تھا وہ چند روز کے لیے یہاں آ رہا ہے ویسے تو وہ اکثر گاؤں میں ہی رہتا ہے لیکن اکثر یہاں کا بھی چکر لگا لیتا ہے مگر جب سے میں نے تم سے شادی کی ہے وہ یہاں نہیں آیا در حقیقت وہ میرے اس پیل پر خاصا برہم اور مجھ سے نراز ہے اب بھی میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا ہے لیکن مان جانے کی باوجود اس کے لیے یہ بات شدید ناغوار اور ناپسند ہی ہے وہ شروع سے ہی ایسا ہے کوئی بھی بات خلاف مزاج ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے اپنے حقوق لینا اور ان کی حفاظت کرنا وہ خوب جانتا ہے میری بی جی کہتی تھی وہ اپنے دادا پر گیا ہے مجھے کیوں بجوارے ہیں اس نے اکتا کر پوچھا ساری خوشیت جھاک کی طرح بیٹھ گئی تھی اسے اس کی شخصیت کہ مختلف پہلوں کو جاننے کا ہرگز شوق نہ تھا اسی لیے وہ بات کاٹ کر بیزاری سے پوچھنے لگی دیکھو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ایک تو وہ پہلے ہی اکھڑا اکھڑا اور ناراض ہے اس پر ہو سکتا ہے تمہیں یہاں موجود دیکھ کر اس کا موڈ مزید قراب ہو جائے تو کیا وہ جب بھی یہاں آئے گا مجھے اپنا گھر چھوڑ کر یوں ہی چھپتے پھڑنا ہوگا اس نے بڑے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا اس احساس سے ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی کہ اس کی یہاں موجودگی کسی کے بگڑتے موٹ کو مزید قراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے گویا وہ اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے دوسروں کے موٹ کی پابند تھی اگر یہی سچ تھا تو پھر اس کی کیا حیثیت تھی کیا مقام تھا اس میں چھپتے پھڑنے کی کیا بات ہے کیا لڑکیاں اپنے میں کے جا کر رہتی نہیں ہیں آگا جمال نے اس کے لہجے کی کڑواہت کو محسوس کر کے کہا ضرور رہتی ہیں مگر اپنی خوشی اور رضا سے کسی کے خوف سے نہیں اس نے دو بدو جواب دیا تم کچھ بھی کہو فیلحال بہتری اسی میں ہے کہ تم چند دن کے لیے یہاں سے چلی جاؤ دو چار دن تک اس کا پروگرام ہے آنے سے پہلے وہ فان کرے گا تم تیاری کر لو اس نے اطمی لہجے میں کہتے ہوئے سائٹ پر اکھا ریموٹ اٹھایا اور چانل بدل بدل کر پسندیدہ پروگرام دھوننے لگا گویا اس کے حکم میں کسی ترمین کی ہرگز گنجائش نہ تھی سبا کھولتے ذہن کے ساتھ کروٹ بدل کے لیٹ گئی اور اپنے جانے کے متعلق سوچنے لگی لیکن اس کی جانے کی نوبتی نہ آئی اور وہ اگلے ہی روز بغیر فان کی اچانک ہی آ گیا تو تم ہو وہ ٹیچر جسے ہم نے عمر کو پڑھانے کے لیے رکھا تھا اس کا سامنا سب سے پہلے سبہ سے ہی ہوا تھا آگا جمال آفیس میں تھا اور عمر اپنے کمرے میں گالبند سو رہا تھا آو بیٹھو اتنی دور سے آئے ہو تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ پھر آرام سے باتیں کرتے ہیں اس نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک ناک دانا سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے نرم صوفے میں دھنس گیا کیا پی ہو کہ تھنڈا یا گرم اس نے بے حد ملائمت اور اپنایت سے پوچھا تھا بہار کا دلکش موسم اپنے جوبن پر تھا تھنڈا یا گرم دونوں ہی چل سکتے تھے اسی لیے اس نے چوائز پوچھنا ضروری خیال کیا تھا دنیا میں جب کسی کو احساس ملکیت کا تانہ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاح چیز تمہارے باپ کی ہے کیا گویا پورا پورا حق کو اختیار صرف اپنے باپ کی جاگیر پر ہوتا ہے اور یہ میرے باپ کا گھر ہے یعنی میرا اپنا گھر لہٰذا آپ خام خام اہمانداری نبھانے کی کوشش نہ کریں گھر میں ملازم موجود ہیں ایک آواز پر بھاگے چلے آئیں گے اور مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود منگا لوں گا لبو لہجے میں نہ صرف مالکانہ احساس بلکہ رہونت اور تفاخر بھی تھا تم نے شاید کبھی گھر کا محول نہیں دیکھا جب بھی کوئی مرد دور دراز سے یا پھر کام سے تھا کہارا گھر لوٹتا ہے تو گھر کی عورتیں ماں بہن بیٹی یا بیوی ہی اسے چائے پانی یا کھانے کا پوچھتی ہیں اور اس کی مطلوبہ شیع لا کر سامنے ہی رکھتی ہیں سامنے بھی رکھتی ہیں اس سے کبھی بھی اس کے احساس ملکیت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ان کی دلوں میں اس کے مقام و مرتبے کا تایون ہوتا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی خاطرداریوں کو مہمان داری نبھانے کی زہمت بھی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ تو فرائز کی ادائی کی اور محبتوں کا کرز ہوتا ہے جو گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو وقتن فوقتن مختلف شکلوں میں لوٹاتے رہتے ہیں اس کے رعونت تفاخر اور تنفر بھرے انداز کو قطعی طور پر نظر انداز کر کے اس نے بہت رسانیت اور شفقت سے جواب دیا بچے کو نرمی سے کچھ سمجھانے یا کسی بات سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ہاں 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 اس نے بڑی بےہت کی سے کہہ کہاں لگاتے ہیں ہوئے کرتے کی جیب سے گولڈ لیف کی ڈیبیا اور لائٹر نکالا اچھی بات کی نفی اور تردید تم نے خود ہی کر دی ماں بہن بیٹی یا بیوی ان چاروں میں سے کس رشتے کی حیثیت سے تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اس نے تمسکھورانا سے نظر اس پر ڈالتے ہوئے سگرٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کا شولہ دکھایا اور ایک لمبا کش کھینچ کر دھوان فضا میں چھوڑ دیا اس کا ہر فیل ہر ادا اس بات کی گمازی کر رہی تھی کہ وہ انتہائی گستاخ خود سر اور اکھڑ شخص ہے جسے تمیز چھو کر نہیں گزری اور تعلیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی موہین تو کہتا تھا تم بہت شریف کر کی بہت اچھی لڑکی ہو اس نے فرناس کے بھائی کا حوالہ دے کر کہا جس نے اسے یہاں ٹویٹر رکھوایا تھا سبا نے بہت علچ کر اس تفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر تم تو وہ کش لگانے کو رکا پھر دھوان فضا میں چھوڑتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا کوٹھی کار دیکھتے ہی فیسر گئی عمروں کا فرق بھی اگنور کر گئی لیکن تمہارا بھی قصور نہیں ہے دراصل میڈیا نے میڈل کلاس لڑکیوں کے خواب بہت انچے کر دیا ہیں پر نہ تمہارے لیے تو تمہارے اپنے ہی خاندان سے کوئی نہ کوئی میسر ہو سکتا تھا اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی تپتیس سلکتی نظر اس پر ڈالی مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے اس طرح مخاطب ہو کیا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ تمہارے میرے بیچ ایک احترام کا رشتہ ہے اسے سچ مچ افسوس ہوا تھا تم تو واقعی بہت اچھی استانی ہو بہرحال میری ایک بات گوھر سے سن لو جو رشتہ تم نے بابا سے استوار کیا ہے اسے یہی تک محدود رکھنا مزید پھلنے پھولنے مت دینا اس نے ذرا سا آگے جھک کر راکھ چھاڑی کیا مطلب وہ بہت کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھی تھی ناسمجھی تھی کہ جو مطلب اس کے ذہن میں اخص کیا تھا اسے اس کی توقع نہ تھی مطلب بہت سادہ ہے آگا جمال کے تین بیٹے اس کی جائدات کے باریس ہیں اس میں کسی چوتھے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے بہت ہی گھٹیاں اور پست ذہنیت کے مالی کو تم احساسی توہین سے اس کا چہرہ جل اٹھا ضبط کے سارے خال ایک دم چٹک اٹھے چٹک اٹھے تھے کتنی بڑی بات کیسے آرام سے کہہ گیا تھا وہ جو اس سے دو چار پرس ہی چھوٹا ہوگا کتنی حکارت سے بات کر رہا تھا کتنا توہین آمیز رویہ تھا اس کا اور وہ جو محض اپنی آنا اور خودداری کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے آگا جمال سے رشتہ استوار کر بیٹھی تھی کس قدر زلیل ہو رہی تھی اس کے بیٹوں کے ہاتھوں لیکن اب وہ اس کی مزید بقواس پرداشت نہیں کر سکتی تھی تم حد سے زیادہ بدتمیز اور جاہل ہو مجھے تم جیسے بدتمیز شخص کی مو لگنا بھی گبارہ نہیں وہ پاؤں پر ٹکتی ہوئی اپنے بیٹ روم میں آ گئی تم نے تو کیر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے شام کو آگا جمال برہمی سے پوچھ رہا تھا بدتمیزی میں نہیں اس نے کی ہے بہت بہودہ قسم کی گفتگو کر رہا تھا وہ اس نے صفائی پیش کی میں نے بتایا تو تھا کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور تم سے کہا بھی تھا کہ چند دن کے لیے اپنے میکے چلی جانا اگر یہ گھر اس کا ہے تو میرا بھی ہے میں کسی کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہ سلک کر بولی تو ٹھیک ہے پھر یہاں رہ کر بھکتو اس نے گستے سے کہا اور باہر نکل گیا اور وہ خالی اس ذہن ٹی وی سکرین پر ناشتی تھیرکتی متحرک تصویروں کو دیکھنے لگی رات اور دن ایک دوسرے کے تاقب میں بھاگے چلے جا رہے تھے مامو اپنی دونوں بیٹھیوں سے فارغ ہو گئے تھے اور اب نوید کی باری تھی آمنہ بھی کب کی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور آج کل تائی اممہ اور نیلم کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے گھر سنبھال رہی تھی لہذا شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور رسمی طور پر شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی نوید مامو کا اکلوتا بیٹا ماں بہنوں کے سو ارمان تھے وہ پورے جی جان سے اس کی رسمیں کرنا چاہتی تھی سبا بھی چاہتی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کی ساری خوشیاں پوری کرے اس کی شادی پر آمنہ خفا خفا سی تھی اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی شادی کی تمام قصر وہ اس کی شادی پر نکال کر اسے خوش کر دے اسے چند دن پہلے آ کر رہنے کی اجازت نہیں تھی سو وہ کالی سے تقریبا ہر دوسرے دن چکر لگا لیتی تھی تاکہ تیاریوں میں اس کی بھرپور مدد کروا سکے آگا جمال کو نہ پہلے اس کے خاندان یا گھر والوں کی کسی خوشی میں کوئی دلچسپی تھی نہ اب ان کا رویہ ہنوز پہلے روز والا تھا لیے دیے رہنے والا اور قدر خوشک وہ مہنی کے روز آ گئی تھی آگا جمال کی حسبے معمول بزنس کی مصروفیاں تھی تاہم اس نے یقین دلایا تھا کہ اگر فارق ہو گیا تو پہنچ جائے گا لیکن حسبے توقع اسے فراغت ہی نہیں ملی تھی البتہ بارات والے روز وہ مقرر وقت پر پہنچ گیا تھا اور وہ جیسے لوگوں کی نظروں میں سرکھرو ہو گئی تھی کتنا پوچھا تھا کل سے سب نے اس کے بارے میں وہ بتاتے بتاتے بھی اکتا گئی تھی کیا خیال ہے چلیں رخصتی کے بعد اس نے پوچھا کیوں اس نے اچھمبے سے پوچھا کیامت لبھائی گھر نہیں چلنا گیا کیسی بادے کرتے ہیں آپ صبح والیمہ ہیں اور پھر سارا گھر اوندھا پڑا ہے میں بڑی بہن ہوں مجھے ہی سب کچھ دیکھنا ہے سب سنبھالنا ہے اور پھر افت فرد حتیٰ کہ خالہ کی ربیہ اور روحی تک ادھر ہیں اور میں چلی جاؤں کیا اچھا لگے گا میری بہن کی شادی تھی اسے اس کی بات پر حقیقتن گصہ آیا تھا لیکن وہ اس پر کابو پا کر بڑے تحمل سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں اور کوئی عادت چھوڑیں نہ چھوڑیں لیکن مسئلحت پسند ضرور ہو جاتی ہیں وہ بھی بظاہر بڑی ملائمت اور رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے بوجود اس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ فوراں ہی واپس چلا گیا تھا اور بلیمے کے روز بھی وہ منتظر ہی رہی انتظار کر کے فان کیا تو اس کا موڈ بدستور آف تھا میں نہیں آ سکتا ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے تمہارا بھی جب دل چاہے چلی آنا اس نے عجلت بھرے انداز میں کہہ کر فان بند کر دیا تو وہ کتنی ہی دیر ریسیور تھامے کھڑی رہی تمام کام نپٹا کر وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی لیکن سجی سمری آمنہ کو دیکھ کر اس کی ساری یاسیت اور بوجھل پن ختم ہو گیا کتنی پیاری اور کس قدر خوش نظر آ رہی تھی اس کی چھوٹی سی بہن نوید بھی بہت اچھا اور بہت مطمئن سا لگ رہا تھا خدا تم دونوں کی خوشیاں ہمیشہ یوں ہی قائم رکھے ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر اس کے دل نے چھپکے چھپکے کتنی ہی دعائیں دے جالی آمنہ سے پیار تو اسے شروع ہی سے تھا لیکن شادی کے بعد تو جیسے ہر دم اس کی فکر رہتی تھی لیکن آج اسے مسرور دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا رسم کے مطابق آمنہ اور نوید کو آج رات ادھر ہی رکنا تھا اگلے روز سالیوں نے جوتہ چھپائی کی رسم میں خوب حلہ گلہ کیا تھا اس کا بہت دل مچل رہا تھا کہ وہ ان رسموں اور خوشیوں کو جی بھر کر انجوائے کرے لیکن آگا جمال کے خراب موٹ کا بھی احساس تھا اور ان چھوٹی چھوٹی بے ضرر خوشیوں اور خواہشوں کے لیے وہ اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی تھی لہٰذا ناشتے کے بعد ضروری کاموں سے فارغ ہو کر اس نے تیاری پکڑ لی افت فرحات سب نے حیرت کا مظاہرہ کیا آمنہ کو بھی اس کا یوں اسے چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا لیکن تائی اممہ نے سب کو سمجھا دیا کہ وہ اسرار نہ کریں وہ جہاں دیدہ اور معاملہ فہم عورت تھی اس کی مجبوری سمجھ گئی تھی ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ پیچھے کی فگر نہیں کرنا میں ہوں نہ یہاں پر انہوں نے دلہ سا دیا اس نے مجھے دل سے انہیں خداحافظ کہا آمنہ کو پیار کیا اور آمیر اسے چھوڑ آیا آگا جمال گھر پر ہی تھا اسے دیکھ کر اس نے کسی کسن کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی بہت سرسری سے انداز میں دیا اور پھر کئی روز وہ یوں ہی اینٹھا رہا تھا اور وہ بدستور اس کے کام کرتی ہوئی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہی تھی اور بلاکھر اس کا مور نومل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی اس رات وہ گہری نیند میں تھی جب سرہانے رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے اٹھا دیا اس کے جاگنے تک آگا جمال فون اٹھا چکا تھا ہیلو اس کی آواز نیند سے بوجل اور آنکھیں بند تھی اوہ کب وہ ایک دم سے اٹھ کر ویٹ گیا تو اس کا دل بھی دہل گیا مگر کیسے ہوا کیا تھا وہ بہت شوق تھا ہسپیٹل نہیں لے گئے اچھا ٹھیک ہے انگلینڈ ہاں ٹھیک ہے اطلاع کر دو میں وہاں پہنچ کر چلو ٹھیک ہے اس نے فون رکھ دیا کیا ہوا اس نے بے کراری سے پوچھا کہ سانس سینے میں اٹھکی پڑی تھی کمال بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق بتایا اوہ اسے واقعی افسوس ہوا گو کہ وہ ملی نہ تھی لیکن نام سے اچھی طرح واقف تھی کیا ہوا تھا ہارٹ اٹیک پہلا ہی اٹیک جان لیوہ ثابت ہوا وہ افسردگی سے بتانے لگا پھر تو ہمیں بھی جانا ہوگا ہمیں نہیں صرف مجھے لیکن میرا جانا تو ضروری ہے مگر اس وقت نہیں وہاں پر دور دراز سے رشتے دار آئے ہوں گے اور ہر کسی کو تو نہیں پتا نا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے مگر یہ بات چھپانے والی تو نہیں ہے آخر تو سب کو پتا چل ہی جائے گا وہ زیچ ہو کر کہنے لگی بات چھپانے یا بتانے کی نہیں دراصل گاؤں کے لوگ ہست نصب کا بڑا خیال رکھتے ہیں سب تم سے پوچھتے پھریں گے خیر چھوڑو میرے کپڑے نکالو وہ کمبل سے نکل کر باتھروم میں چلا گیا تو وہ کپڑے نکالنے لگی اور ہاں سبا عمر کو بھی جگا دو اس نے باتھروم سے آواز دی جی اچھا اس نے تابیداری سے کہا تقریباً آدھے گھنٹے بعد بلوک روانہ ہو چکے تھے اور وہ بیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی آمیر بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا وہ یہ خوشکبری سنتے ہی چلی آئی تھی آمیر نے فان پر فرہت عفت اور آمیر کو بھی یہ خوشی کی خبر سنا دی اور شام تک وہ تینوں اپنے شہروں سمیت پہنچ چکی تھی اس نے بھی آگا جمال کو فان کیا لیکن اس کا وہیں ہمیشہ والا جواز تھا کہ کام میں مظلوف ہوں بہرحال اس وقت وہ بہت خوش تھی آمیر کو اس نے بزار بھیج کر بہت سی چیزیں منگوائی تھی اور چائے پر اچھا خاصہ احتمام کر لیا تھا بہت دنوں بعد سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملا تھا ملی جلی آوازوں اور کہکہوں سے اچھی خاصی تقریب کا گمان ہو رہا تھا آمنا کچن میں چائے بنا رہی تھی نیلم نے منٹو میں چکن کرلٹس بنا لیے تھے اور اب انہیں فرائے کرتے ہوئے وہ اپنی کارکردگی کی برپور داد وصول کر رہی تھی سبا ٹیبل پر چائے کے برطن سجاتے ہوئے نوید اور واجد کے حسی مزاق پر برابر کی شریک تھی اور ان کی چھیر چھاڑ کا بڑی بشاشت سے جواب بھی دے رہی تھی کہ آگا جمائر کی گاڑی کے مقصود ہارن پر ٹھٹک گئی سبا تو اس نے معذرت کے لیے رسمن پون کر دیا تھا شادی کے باشرو شروع میں دو چار مرتبہ اسے لینے یا چھوڑنے آیا تھا اور اگر اندر بھی آیا تو کھڑے کھڑے اور اس کے بعد اسے ہمیشہ ڈرائور ہی لینے اور چھوڑنے آتا رہا تھا اور آج اس کی آمد نے اسے بہت حیران کر دیا تھا اطلائی گھنٹی کی آواز پر آمیر نے دروازہ کھولا اور اسے بسد احترام اندر لے آیا تمہاری کامیابی پر خوشی ہوئی گوڑ لک فور یور فیوچر اس نے مبارک بات دے کر کہا تو آمیر خوش دلی سے مسکرا دیا ادنان باجید اور نویت نے محفل کو رنگین بنا رکھا تھا اس کی آمد پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تائی اممہ نے لڑکیوں کو ہدایت کی کہ جلدی انتظام کر لیں چلیں بھئی چاہے تیار ہے اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس سے اجازت لے کر دو تین دن رکھنے کے لیے آئی تھی لیکن کیوں میں تو رہنے آئی تھی اس نے گویا یاد دلیا دراصل عمر کی طبیعت خراب ہے مجھے رات کو اسلام آباد پہنچنا ہے اس لئے تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے اس نے بتایا تو وہ بودھ سے گئی کتنا دلچارا تھا دو چار دن اس آنگل میں تہرنے کو اس کے کہنے پر آمنہ بھی رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کیا سوچنے لگی اسے خموش دیکھ کر اس نے پوچھا آہ کچھ نہیں ذرا جلدی کرو پلیز میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے بجھے لہچے میں کہا اور بے دلی سے چائے ختم کرنے لگی وہاں سے آنے کا اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس بات کا افسوس تھا کہ عمر کو اس کے آنے نہ آنے کی قطعی پروانہ تھی اس کے لیے تو ویسے بھی اس کا موجود ہونا یا نہ ہونا کبھی کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا وہ بڑے آرام سے بیٹ پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا کیا حال ہے کیسے ہو اب وہ اس کے قریب بیٹھ کر شفقت سے پوچھنے لگی مگر وہ مزے سے اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں مگن تھا صبح تک تو ٹھیک تھے اچانک کیا ہو گیا اس نے اس کی پیشانی چھوٹے ہوئے پوچھا حال کا سا ٹیمپریچر محسوس ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں صرف فلو ہو گیا ہے پاپا تو یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں اس کے انداز میں حد سے زیادہ لاپروہی تھی کوئی دبالی نہیں کیوں اس نے تاجب سے پوچھا مجھے اچھی نہیں لگتی وہ تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی مجھ بوری میں کھائی جاتی ہے میں تمہارے لیے گرم دودھ اور دبائی لاتی ہوں اس نے بڑی ملائمت سے کہا مجھے اچھی نہیں لگتی تو کیوں کھاؤں وہ زد چھو کر بولا اور وہ ایسا ہی تھا دل چاہتا تو صحیح موٹ میں بات کر لیتا نہیں نہیں چاہتا تو بدتمیزی پر اتر آتا اسی لئے وہ اس سے کسی بات پر اسرار نہیں کرتی تھی کچھ دیر بعد وہ دودھ گرم کر کے لے آئی اور بڑے پیار اور دولار سے پلانے لگی دوائی پینے سے وہ انکار کر چکا تھا سو کہنا ہی بیکار تھا اچھا اب تم آرام کرو مجھے تمہارے پاپا کی پیکنگ کرنی ہے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں وہ اسے ہدایت کر کے کمرے میں آ گئی دوائی نہ کھانے کا نتیجہ تھا کہ اگلے روز اچھا خاصا ٹیمپریچر ہو گیا تھا اس نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلوایا اس نے چیک اپ کر کے کچھ دبائی لکھتی تھی تو اس نے فوراں ہی منگوالی مگر وہ کھانے پر راضی ہی نہ تھا اس نے اس کے لئے سیپ کاٹے جوس بنا کر لائی مگر اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا آج اس نے چیکن سوپ بنایا تھا ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر بڑی مشکل سے بلایا دیکھو اب تم دبائی بھی کھا لو انجیکشن بھی نہیں لگوایا ایسے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا چلو اٹھو شاباش بڑوں کا کہنا مانتے ہیں اس نے سیرپ کا بھرا ہوا چمچ اس کے موں کی طرف بڑھایا میں نے کہا نہ مجھے نہیں اچھی لگتی اس نے ہاتھ مار کر بھرا ہوا چمچ دور پھینکا مشچر سے بھری شیشی اس کے ہاتھ میں تھی وہ بھی کارپٹ پر جا گئی اس اچانک افتاد پر وہ بخلا گئی دبائی کے چھینٹے بیٹ شیٹ کے علاوہ اس کے کپڑوں پر بھی نشان چھوڑ گئے تھے اس پتتمیزی پر گصہ تو بہت آیا لیکن ایک تو وہ بیمار تھا دوسرا وہ اسے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی اسی لئے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسی رات کو اچانک ہی آگا جمیل آگا جمال آ گیا حالانکہ وہ دو تین دن کا کہہ کر گیا تھا عمر کی طبیعت کیسی ہے اب چائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے پوچھا ٹیمپریچر ہو رہا ہے وہ پریشان ہو کر فوراں دیکھنے چلا گیا تو وہ کچن میں آ کے اس کے لئے کھانا گرم کرنے لگی اس کی طبیعت خراب ہے اور تم آرام سے کمرے میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر وہ کچن میں آ گیا دوائی نہیں کھائے گا تو طبیعت خرابی ہوگی میں نے زبردستی کھلانی چاہی تو اس نے شیشی پھینک دی وہ تفصیل سے بتانے لگی بیمار کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی محبت سے پیش آتے ہیں اگر تمہارا اپنا بچہ ہوتا تو تم اس قدر گفلت پر رکتی مجھے تم سے اس بہیسی کی توقع نہیں تھی کس قدر لاپرواہ ہو تم اس کی طرف سے واقعی ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے وہ خاصا برہم تھا اور وہ لب بستا بیٹھی ہاتھوں کو مسل رہی تھی کہنا کو بہت کچھ تھا لیکن وہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی تھی آمنہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا اسے جیسے ہی اطلاع ملی وہ سیدھی ہسپٹل پہنچ گئی بہت بہت مبارک ہو اس کی پیشانی چوم کر اس نے بہت خوشی سے کہا لیکن آنکھوں میں نمی اتر آئی امی اببو کس قدر یاد آتے تھے ایسے موقعوں پر لیکن وہ اس خوشی کے موقع پر آمنہ کو افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے فوراں ہی اس کے اس کے گلگوتھنے سے بیٹے کو گوت میں لے کر چٹا چٹ پیار کرنے لگی خالہ بننے کا بڑا خوشکوار سا احساس ہو رہا تھا دیکھیں آپ بھی بات میں شادی کروانے کے باوجود میں آپ سے سینئر ہو گئی ہوں اب آپ بھی کچھ سوچئے مجھے بھی خالہ بننے کا بہت شوق ہے آمنہ نے اس کو بچے سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے دیکھ کر مشورہ دیا اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کر دیا ہاں بیٹا آمنہ ٹھیک کہہ رہی ہے تائی اممہ نے بھی اس کی تائید کی میاں بیوی میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو رشتے کی مضبوطی بچے سے ہی ہوتی ہے ایک زنجیر سے بان دیتا ہے دونوں کو تائی اممہ بڑی زنجید کی سے سمجھانے لگی وہ پہلے بھی اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس شاید لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی تھی اب انہیں کیا بتاتی کہ یہ پابندی آگا جمال کی جانب سے اس پر آئی تھی لیکن اب یہ خواہش اس کے اندر بھی جڑ پکڑتی جا رہی تھی اور آج آمنہ کے بچے کو دیکھ کر اسے اپنی خالی گوت کا زیادہ شدت سے احساس ہو رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی خواہش کو ضرور پورا کرے گی اس کے لیے شاید اس سے زیادہ خوبصورہ دن اور کوئی نہ تھا جب لیلی ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی نویت سنائی تھی اسے کتنی دیر تو یقین ہی نہ آیا تھا اور جب یقین آیا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی ہستے کل کلاتے بچے کا تصور ہی کس قدر دلکش تھا کس قدر خوشکن اور معتبر احساس تھا کہ وہ عورت سے ماں کے مقدس رشتے پر پہنچنے والی ہے اپنی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ آگا جمال نے اسے کیا کہا تھا اور جب اسی رات اس نے یہ خوشی کی خبر سنائی تو وہ کتنی دیر گوھر سے اسے دیکھتا رہا اور جب یقین آ گیا کہ وہ مزاق نہیں کر رہی تو وہ برہم ہو گیا میں نے منع کیا تھا نا تمہیں ان جھنجھٹوں میں پڑھنے سے اس عمر میں باپ بنتا اچھا لگوں گا مزاق بنواؤ گی لوگوں میں میرا فوراں کوئی بندوبست کرو اس نے حتمی لہجے میں گویا حکم دیا لیکن وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ دی تھی اس نے اس کی واحد خوشی کو کیسے لمحوں میں پامال کرنا چاہتا تھا کتنا سندل اور بے ہست تھا میں ایسا ہر کس نہیں کروں گی اس نے تڑپ کر کہا کہ اب تو جیسے زندگی کا مقصد ہی ماں بننا رہ گیا تھا اس کے لئے مجھے اس وقت نید آ رہی ہے پھر بات کریں گے سو جاؤ تم بھی وہ اس کے پور عظم لہجے پر تھنڈا پڑ گیا تھا لہٰذا آئندہ پر بات ڈال کر کرور بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آنکھوں سے نید گائب ہو چکی تھی اگلے چند روز بڑی خموشی سے گزر گئے اس موضوع پر نہ اس نے کچھ پوچھا نہ اس نے خود کوئی بات چھڑی سبا کا خیال تھا اس روز وقتی غصہ ہوگا جو اب تھنڈا پڑ گیا ہے اور کیا خبر وہ اپنے لہجے پر دن ہی دل میں نادم بھی ہو تب ہی تو اس روز کے بعد اس کے ساتھ اچھے موڑ میں بات کر رہا تھا اس دن ہافٹے تھا دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ پورچ میں آگا جمال کی گاڑی کا ہونڈ چنائی دیا یہ آج اس وقت کیسے آگئے وہ موت تجب سے باہر نکل آئی وہ ہمیشہ شام کو آتا تھا اس وقت اس کی آمد گیر ممولی تھی وہ سیوڑیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا کہریت آج اس وقت کیسے آگئے اس نے تشویش سے بوچھا ضروری کام تھا اپنا پاسپورٹ پر گیرہ نکالو کیوں اس کے انداز میں حیرانی تھی چند دن کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں میرا بزنس ٹریپ ہے سوچا تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں سیر بھی ہو جائے گی اور تم کسی اچھے گائنکولوجسٹ کو بھی دکھا لینا اس نے زینے کی گھومتی ہوئی سفید ریلنگ پر ہتھیلیاں جمع کر وضاحت کی مگر کیوں اس کی ساری حصے امبیدار ہو گئیں بھئی ختم کراؤ اس قصے کو اس نے جنجلا کر کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ سلک اٹھی دیکھو وہاں ایک سے ایک اچھا ڈاکٹر ہے کچھ بھی ہو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی بہت ماننی میں نے آپ کی مگر یہ بات کبھی نہیں مان سکتی وہ درمیان میں ٹوک کر بولی بات سمجھنے کی کوشش کرو سبا مجھے مزید اولاد نہیں مزید ہوگی آگا جمال کے لیے لیکن میرے لیے یہ صرف اولاد ہے پہلی پہلی اولاد وہ بغیر کسی لحاظ کے لیے بولی مگر لوگ اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کیا کہیں گے وہ بھنا کر بولا بیٹوں کا اتنا ہی ڈر تھا تو بھی شادی کیوں کی تھی اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی میں اپنی بات کا انکار سننا برداشت نہیں کرتا وہ ایک دم سے مشتعل ہو گیا اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ برداشت نہیں کر سکتی اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ پھنکار کر بولی اس کا یہ لبو لہجہ آگا جمال کے لیے نیا اور اشتال انگیز تھا اس کا پارہ بہت ہائی ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کا مضبوط اور توانہ ہاتھ اٹھا اور بھرپور مردانہ قوت سے اس کے گال پر اس طرح پڑا کہ وہ جو پہلی سیڑھی کے بلکل کنارے پر کھڑی تھی اس طرح انبیلنس ہوئی کہ لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری ایک لمحے کو تو سارا گھنٹا ہوا محسوس ہوا آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا گیا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا یہ سب اتنی اجلت میں اور اس قدر آنن فانن بلکہ گیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ وہ خود بھی ششتر رہ گیا فوری طور پر ڈرائور کو بلوا کر اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپٹل لے گیا ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا تائی اممہ سمیت سب ہی اس کے کمرے میں موجود تھے آپ ہی کیسا محسوس کر رہی ہیں اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پریشانی سے پوچھا کیا حال ہے بیٹا شکر ہے بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا تمہیں برنا جانے کیا ہو جاتا تائی نے اس کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے تفکر اور شفقت برے انداز میں کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیہ میں جذب ہونے لگے بس بیٹا خدا کی رضا اسی میں تھی تائی اممہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے آزردگی سے دلاسہ دینے کی کوشش کی وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ گواں بیٹی تھی ماں بننے سے پہلے ہی اس کی کوک اجڑ گئی تھی اگر صرف اتنا ہی ستم ہوتا تو وہ شاید برداشت کر لیتی لیکن ظلم تو یہ ہوا تھا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ خبر اتنی آسانی سے سہ جانے والی تو ہر کس نہ تھی آپی پلیز حوصلہ کریں سبر سے کام لیں خدا کے فیصلوں کو کون جھوٹلا سکتا ہے عفت اسے روتے دیکھ کر مسلسل حوصلہ دے رہی تھی نہیں عفت خدا نے تو مجھے اس خوشی سے نوازا تھا لیکن اس ظالم نے میری کوک اجار دی وہ بزدل اپنے بیٹوں سے خوف ساتا ہے اسے جگہ سائی کا ڈر تھا مجھے تو وہ صرف اپنی تنہائی باٹنے کے لیے لیا تھا اسے میرے احساسات یا جذبات کی کتعی پرواں نہیں میں صرف گوشت پوست سے بنی ایک لڑکی ہوں جسے وہ اپنی مرزی سے استعمال کرتا ہے میری رائے یا میری خوشی اس کے لیے ہر کس کوئی اہمیت نہیں رکھتی مجھے کراہیت آ رہی ہے اس کے وجود بلکہ اس کے تصور سے بھی وہ مچل مچل کر رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا موں نوش لے اسے شوٹ کر دے ہاسپٹر سے وہ اپنے گھر آئی تھی اور اب اس نے فیستہ کر لیا تھا کہ وہ آگا جمال کے ساتھ نہیں رہے گی شادی محض دو جسموں کے ملاب کا نام نہیں ہے اس میں باہی میرا زمندی ذہنی ہم آنگی اور دلوں میں ایک دوسرے کی چاہت ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا دوسرے کے احساسات کی پرواہ کرنا خیالات کا پاس رکھنا جذبات کا احترام کرنا کسی کو تاہی پر اپنے رویے میں لچک رکھنا اور دوسرے فریق کی خواہشوں کا احترام کرنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن ان چار سالوں میں اس نے اسے کیا دیا تھا اس کی ذات کے گرور کو ملیہ میٹ کر دیا تھا انا اور خودداری کے جس پرشم کو بلند رکھنے کے لیے وہ اس شادی پر امادہ ہوئی تھی اب تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور پھر سب سے بڑھ کر اب تو آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی جس کے بنیاد پر وہ اپنے قدم مضبوطی سے جمعنی کی امید لگائے بیٹی تھی پھر بھلا کیا ضرورت تھی اس محل دمگر میں ایک ناکارہ اور فالتو شہ بن کر رہنے کی جہاں اس کے بیٹے سے ملازماؤں سے بھی کم تر جہاں اس کے بیٹے اسے ملازماؤں سے بھی کم تر سمجھتے تھے نہیں اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی کبھی نہیں اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور گیر متوقع طور پر گھر میں کسی نے بھی اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا تھا اس نے کھلا کا نوٹس بجوا دیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی زندگی کا سب سے اہم رشتہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اسے حیرت تھی کہ آگا جمال نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر لیا تھا وہ اسر و رسوخ والا شخص تھا چاہتا تو اسے انتقامن بھی خوار کر سکتا تھا لیکن شاید وہ خود بھی اکتا گیا تھا یا پھر جوان بیٹوں سے دب گیا تھا ویسے بھی بڑے لوگوں کے لیے یہ باتیں بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے بہرحال معمولی نہیں تھی گوکے سب کچھ خالی ستن اس کے اپنے مرضی سے ہوا تھا اس پر کسی کا دباؤ تھا نہ زبردست تھی لیکن اس کے باوجود وہ بڑی طرح ٹوٹ پھوٹ گئی تھی زندگی نے ایک دم سے جیسے رنگ بدل لیے تھے وہ ہر وقت گم سم کھوئی کھوئی سی رہتی نیلم بھی چند ماہ پہلے اپنے گھر کی ہو گئی تھی آمیر ہسپیٹل چلا جاتا تو وہ اور تائی اممہ اکیلی رہ جاتی تائی اممہ نے اچھی مصروفیت ڈھونڈی تھی وہ ترجمے والا قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی اور اس کے نور سے گھنٹوں فیض حاصل کرتی اور ایسے میں وہ پورے گھر میں بولائی بولائی پھرتی کبھی کتنی رونک ہوتی تھی اس آنگل میں افت فرحت امیر نیلم آمنہ اور ابو سب ہی ہوتے تھے کیسا بھرا پھرا گھر تھا ہر وقت چہل پہل رہتی چولہ تو کبھی تھنڈا پڑا ہی نہ تھا ایک کا کھانا گرم کیا ہے تو دوسرے کو چائے یاد آگئی ہے نیلم یا آمنہ شام کی چائے پر اکثر پکوڑے یا چپس وغیرہ بنا رہی ہوتی افت چھت پر پڑی افت چھت پر پڑ رہی ہوتی تو فرحت سیوریوں میں کتابیں لیے بیٹھی اس طرف قیاری کے پاس امیر اخبار یا رسالے کھولے بیٹھا ملتا تائی اممہ اکثر تخت پر سبزی بنا رہی ہوتی یا مشین ڈھکے کچھ نکچ سی رہی ہوتی ہر کوئی مصروف اور مگن لیکن اس مصروفیت میں بھی آتے جاتے چھوٹے چھوٹے فکروں کے تبادلے چھیڑ چھاڑھا سی مزاق آہ کس قدر اسودہ کتنے مطمئن تھے وہ سب کیسے خوشحال سے تھے وہ دن اور اب کیسی خاموشی سی چھائی رہتی تھی لے دیکھ کر وہ اٹھتائی اما وقت کاٹے نہ کرتا لڑکیاں آنگن کی چڑھیاں تھی ایک ایک کر کے اڑ گئیں اور لڑکے تلاشے روزگار میں نکل گئے اور اب تو وہ جواب بھی چھوٹ چکی تھی آمیر نے کرنے ہی نہیں دی تھی بس آپی بہت ہو گیا اب میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں بہت قربانی دے لی آپ نے میری خاطر کیسی باتیں کرتے ہو آمیر قربانی کیسی کیا تم میری ذمہ داری نہیں تھے کیا یہ میرا فرض نہیں تھا کہ میں ابو کا خواب پورا کرتی اور پھر یہ صرف ابو کا ہی تو خواب نہیں خود میری بھی خواہش تھی کہ تم پڑھ لکھ کر باعزت مقام حاصل کرو خدا کا شکر ہے کہ تم نے میری خواہش کو پورا کر دیا اس نے بڑی محبت اور مان سے بھائی کو دیکھا جو عمر میں اس سے کئی چھوٹا ہونے کے باوجود قد کاٹ میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اس سے بڑا دکھائی دینے لگا تھا تو بس پھر آپی آپ بھی میری بات سن لیں آپ بھی میری بات مان لیں آپ نوکری چھوڑ دیں پلیز مگر کیوں میں سارا دن گھر بیٹھ کے کیا کروں گی اس نے احتجاج کیا جو باقی سب لڑکیاں کرتی ہیں تائی جان بھی اکیلی ہیں آپ انہیں کمپنی دیا کریں ویسے بھی اس عمر میں وہ اکیلی گھر تو نہیں سنبھال سکتی نا اس نے بڑا ٹھوس جواز تراشا تھا ہاں یہ تو ہے اس گھر کے لڑکے بھی تو خاص سے نلائک ہیں ایک بہو نہیں لاسکے اس نے بات کو مزاک کا رنگ دینے کی کوشش کی میری بات کو مزاک میں نہ ٹالیں اور فارغوں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اس نوکری کے لیے کوئی اور مستحق ہو کوئی زیادہ مجبور اور ضرورت مند ہو ویسے بھی جن بہنوں کے بھائی جوان ہوں انہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس نے اتنے پیار بھرے لہچے میں کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی اور اگلے ہی روز استیفہ دے دیا لیکن اب اسے بوریت ہوتی تھی کبھی کبھی اسے آمیر کی جلدبازی پر گصہ آتا ایسے ہی اس کی بات مان لی کم از کم وقت تو اچھا گزر جاتا تھا ان دنوں عفت رہنے آئی ہوئی تھی اس کے دو بچوں کے سبب گھر میں رونک ہو گئی تھی دوپہر کے کھانے سے پاری گو کر وہ انہیں اپنے ساتھ لیٹا کر ان کی چھوٹی چھوٹی مصوم باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ہی ماہا نے کہانی سننے کی فرمائش کر دی علی بھی اس کی بربور تائید کر رہا تھا نہیں بیٹا دوپہر میں کہان نہیں سنتے ان کے مسلسل اس رات پر اس نے کہا لیکن کیوں خالہ ماہا نے پوچھا کیونکہ دوپہر کو کہانی سنانے سے مصافر راستہ بھول جاتے ہیں کیا امیر مامو بھی راستہ بھول جائیں گے علی نے بڑی معصومیت سے کہا تھا وہ تو کب کب بھول چکا اس نے دل میں سوچا خالہ امیر مامو کی دو بیٹیاں ہیں نا ماما کہتی ہیں وہ بہت پیاری ہیں ماہا نے گویا اسے بہت بڑی اطلاع دی ان کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں ہیں بلکل گڑیا جیسی علی نے اس کی بات مزید آگے بڑھائی اور اس سے پہلے کہ وہ امیر مامو کے متعلق مزید باتیں کرتے سبا نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے کہانی سنانا شروع کر دی اور بچوں کے ساتھ خود اس کا اپنا بھی دھیان بٹ گیا شان کو وہ چائے بنا رہی تھی جب عفت کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ تائی اممہ کے پاس تخت پر بیٹی کب سے باتیں کر رہی تھی مگر اب ایک دم سے ہی لہجہ دھیمہ ہو گیا تھا اس راز دارانہ لہجے میں اپنا نام سن کر وہ چوکس ہو گئی اممہ پھر کیا سوچا ہے آپ نے سبا آپی کے لیے ارے بیٹا تم تو جانتی ہو میں اس کے لیے کتنی فکر مند ہوں اس عمر میں میں کے آ بیٹی ہے کچھ تو سوچنا پڑے گا بٹھائے تھوڑی رکھنا ہے اسے انہوں نے تفکر سے کہا میں نے اپنی ساس سے بات کی تھی ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے اور ایسے کام بڑا خوش ہو کر کرواتی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نظر میں لکھوں گی سبا کے لیے کوئی اچھا اور نیک شخص اس نے انہیں تسلی دی اللہ انہ میرے زبان کو کیا ہوگی اللہ ان کا بھلا کرے بڑی بھلی مانس اور ہمدرد خاتون ہے لیکن بیٹا میں پہلے سبا سے بات کر دوں انہیں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے بات کرتی وہ خود ہی عفت سے ذکر چھیڑ بیٹھی رات کو کھانے کے بعد بچوں کو سلا کر وہ اس کے پاس آئی تھی یہ تم شام کو تائی امہ سے کیا باتیں کر رہی تھی میں سب سن رہی تھی اس نے بلا تمہید بات شروع کی میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی اچھا ہوا جو آپ نے خود ہی بات چھیڑ لی عفت پلیز میرے متعلق ایسی کوئی بات نہ سوچنا مگر کیوں آپ بھی میرے لیے ایک ہی تجربہ بہت ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک تجربہ غلط ہو جائے تو دوسرا بھی غلط تھی ہو انسان کو اچھے کیوں امید رکھنی چاہیے تم جانتی ہو میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی پھر بھی اس نے حیرت سے سوال کیا ہاں پھر بھی کیونکہ تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے قدم قدم پر امتحان اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے عورت کو وہ بڑے مدبرانہ انداز میں سمجھانے لگی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور پھر میں تنہا کہاں ہوں تائی اممہ ہیں کل کو عمر کے بچے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کبھی عمر بھی اپنی فیملی کو لے کر یہیں واپس آ جائے دیکھنا کتنی رونک ہو جائے کہ اس گھر میں پھر سے وہ جیسے چشم تصور سے یہ سب دیکھ رہی تھی ایک خوبصورت سی مسکان بکھر گئی تھی اس کے چہرے پر یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں آپی زندگی اتنی آسودکی سے کبھی بھی نہیں گزرتی جس طرح ہم تصور کرتے ہیں تم کچھ بھی کہو لیکن پلیز افت میں آئندہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں کرنا چاہتی اسے یہیں قتم کر دو اس کا لہ جا اس قدر خوشک اور حتمی تھا کہ وہ مزید کچھ کہنے کی حمد ہی نہ کر سکی اور پھر تائی اممہ نے بھی کوئی بات نہ کی تو وہ مطمئن ہو گئی اور زندگی کے دن معمول کی رفتار سے گزرنے لگے وقت کتنی خموشی مگر کس قدر تیزی سے گزرا تھا کہ احساس تک نہ ہوا تھا اسے یہاں واپس آئے بھی دو سال ہو گئے تھے اس دوران کئی چھوٹی بڑی تبدیلیاں آئی تھی لیکن سب سے اہم یہ تھی کہ آمیر سپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا لیکن اس کی روانکی سے پہلے اس نے اس کی منگنی کر دی تھی اور اس کا انتخاب خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی روحی تھی خالہ بہت خوش تھی اور وہ ان سے بھی زیادہ خوش تھی کہ آمیر اس کی انتخاب پر بہت شریع راضی ہو گیا تھا عفت وغیرہ میں سے کوئی ایک دو دن رہنے آ جاتی تو کچھ رونک ہو جاتی مگر ان کے جانے کے بعد پھر وہی تنہائی اس روز بھی وہ قیاری کے پاس کرسی بچھائے بیٹی تھی بیرونی دیوار پر لگی بیل گلابی رنگ کے پھولوں سے لدی بڑی تھی لیکن دل میں خزان نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا عجیب سی اداسی اور یاسیت نے ہر شے کو گیر رکھا تھا جانے کیوں آج احساسی تنہائی پہلے سے زیادہ شدید ہو رہا تھا دل کے اکیلے پن کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا وقت بھی کیا شے ہے ہر چیز کو تدیل کر دیتا ہے کبصورت لمحوں کو ماضی کی کربناک یادوں میں ڈھال دیتا ہے اس نے سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں موڑنی ایک سوبر سا وجود آنکھوں کے پار آن کڑا ہوا درد کا احساس بیدار ہوا تو آنسوں بند پلکوں کو بھگونے لگے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا اپنی بے پایا رحمتوں سمیت نزول ہوا تو وہ پورے خشو و خضوط سے عبادت میں مصروف ہو گئی پورے عقیدت و احترام سے درابط قرآن پاک دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا ذکرِ الہی سے دلوں میں تو ایمان کی روشنیاں پھیلتی ہی تھی پیزا میں بھی چاروں طرف ایک مقدس سی مہک بکھری ہوئی محسوس ہوتی اس مبارک مہینے میں خدا بندے کے کس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ عبادت کے سوا کسی اور کام میں دل ہی نہیں لگتا اس وقت بھی وہ قرآن پاک کے تلاوت کر کے اسے جزتان میں لپیٹ رہی تھی کہ اطلاع گھنٹی بچ پٹھی تائی چاند محلے میں ہی کسی کے حاملات میں شرکت کرنے گئی ہوئی تھی اس نے قرآن پاک علماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھا اور دروازہ کھولنے آگئی امیر توم دروازہ کھول کر وہ جہاں کھڑی تھی وہی جم گئی دل یک بار گی دھڑکا تھا اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ سامنے وہ ہوگا لیکن ہاں سامنے وہی کھڑا تھا براؤن پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس ایک ہاتھ میں اٹیچی کیس دوسرے میں بیگ اور ساتھ دو خوبصورت سی بچیاں امیر مجھے کسی طور یقین نہیں آ رہا کہ تم یوں بینہ اطلاع کی اچانک ہی آ گئے ہو ان کے اندر آنے پر اس نے دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے آتے ہوئے بے یقینی سے کہا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اچانک خوشی اور اپنی حیرت کا اظہار کیسے کرے امہ کدھر ہیں اس نے برامدے میں کھڑے ہو کر بے تابی سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر پوچھا میں ابھی انہیں اطلاع کرتی ہوں نزدیک کی کسی کے گھر ہیں یہ انم اور یہ زارہ ہے اس نے تخت پر بیٹھتے ہوئے بچیوں کی جانب اشارہ کیا میں جان چکی ہوں ویسے بھی تصویریں دیکھ رکی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اس نے انہیں پیار کرتے ہوئے بشاشت اور ملائمت سے کہا وہ دونوں اپنی نیلی نیلی آنکھوں میں دنیا بھر کی معصومیت لیے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی پیٹا یہ آپ کا گھر ہے جاؤ کھیلو اس نے سہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں قیاری میں لگے رنگ برنگے پھولوں پر اڑتی پھرتی دتلیوں کو پکڑنے لگی کیسی ہو سوا اس نے بڑی بھرپور اور گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں اس نے گہرا سانس خارج کیا اور جہاں بھر کی تھکن اس کے لہنچے میں اتر آئی وہ جب یہاں تھا تو باہر سے ایسے ہی مایوس اور تھکا ہوا آتا تھا اور تب اس کا کتنا دل چاہتا تھا اس کی ساری تھکن کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں سمیٹ لے اس کے گھنے بالوں میں اتنی نرمی سے انگلیاں پھیرے کہ وہ سکون سے آنکھیں موند لے اور اس کی ساری تھکن دور ہو جائے بہت تھکے ہوئے ہو کتنی دیر بعد اس نے پوچھا ہاں بہت لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہوں چلو سفر تمام تو ہوا ہاں تمام تو ہوا لیکن بغیر منزل کے اس کے چہرے پر دکھ اور آواز میں سچائی تھی ہاں مگر لہچہ بہت شکستہ تھا تم روزے سے ہو اچانک اسے خیال آیا نہیں اس دن نفی میں سر ہیلایا ٹھیک ہے تم تب تک فریش ہو جاؤ میں تمہاری لئے چائے بناتی ہوں میں روزے سے نہیں ہوں لیکن روزے دار کا احترام کرنا جانتا ہوں تم رہنے دو اس نے اٹھتے ہوئے کہا احترام اپنی جگہ لیکن تم اتنی دور سے تھکے ہارے آئے ہو تمہاری چائے بنانے سے میرے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرا عقیدہ اور ایمان بہت مضبوط ہے اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بیک کی زپ کھولنے لگا اور وہ کچن میں آگئی چائے کا پانی رکھا اور تائی اممہ کو فاؤن کرنے لگی چینی کتنی لوگیں جتنی پہلے لیتا تھا اتنے سالوں میں تم میں چینج نہیں آیا چینج دوسری باتوں میں بھلے ہی آیا ہو لیکن ٹیسٹ میں نہیں آیا ٹیسٹ آج بھی ویسا ہی ہے وہ اس کے سلونے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا اچھا یہ بتاؤ ان کی اممہ ان کی ماں کدھر ہے کیا وہ بھی اننی پریوں جیسی کبصورت ہے اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا ہاں ایسے ہی کبصورت مگر بے حد سنگ دل کیا مطلب وہ اس کے لہنچے کی آزردگی پر ٹھٹ کی میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں زبا مگر کیوں ایسا کیا ہو کیا تھا اور تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں وہ افسردگی سے پوچھنے لگی وہ آزاد ملکی آزاد تطلی تھی میں اسے پابند نہ کر سکا اس نے دو جملوں میں داستان مکمل کرتے بہت برا کیا تم نے عمیر تم مٹ لوگ ہمیشہ عورت سے ہی قربانی کیوں مانگتے ہو عورت کو ہی کیوں جھکانا چاہتے ہو زد میں آ کر تم نے اپنا گھر خراب کر لیا اسے حقیقتن برا لگا تھا زد میں آ کر نہیں گیرت میں آ کر اس نے سفائی پیش کی تم میں پہلے نہیں پتا تھا وہ مغرب کی بیٹی ہے تم نے اسے دیکھ کر جان کر ہی تو شادی کی تھی وہ شاید اس کی بات سے اتفاق نہ کر سکی تھی تم اپنی سوچ میں حق بجانب ہو لیکن تم حقیقت نہیں جانتی ہو پتہ ہے مجھے شبیر مامو نے بلوایا ہی اس لئے تھا کہ وہ مجھے اپنا دماد بنا لیں لیکن جب جانت مجھ سے ملی اور اسے شبیر مامو کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اس کی دوستی ایک اٹیلین لڑکے سے تھی اور وہ شبیر مامو کے ہاتھوں سے پوری طرح نکل چکی تھی لہٰذا اس نے اگلے چند دنوں میں ہی اپنے بارفرنڈ سے شادی کر لی شبیر مامو نے مجھے جس مقصد کے لئے بلوایا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا سو انہوں نے مجھ سے پوری طرح کی نعرہ کشی کر لی اور میں دیارے گیر میں بے یارو مددکار تلاش روزکار کے لئے بھٹکنے لگا جانٹ کی شادی چند ماہ بھی قائم نہ رہ سکی اور وہ طلاق لے کے واپس آ گئی کچھ دن بعد اس کی اتفاق سے مجھ سے ملاقات ہو گئی اور پھر تو وہ روز میرے پاس آنے لگی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی میں نے اسے بہت منع کیا لیکن اس کا کہنا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں اس کا آئیڈیل بن گیا ہوں وہ میری محبت میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ خود کو مکمل طور پر میری پسند میں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی اور یہی مجھے غلط فہمی ہو گئی کہ اس کی شخصیت سچ مچ بدل گئی ہے وہ ایک ہی ٹھوکر سے سنبھل گئی ہے اور اب اگر میں چاہوں تو ایک انسان ایک زندگی اور تہذیب کو سوار سکتا ہوں صدھار سکتا ہوں ایک مسلمان نسل کو سیڈی رہ دکھا بلکہ اس پر چلا سکتا ہوں اور بس اسی جزبے نے مجھ سے فیستہ کروا دیا ویسے بھی میں اس دوران بہت ٹھوکریں کھا چکا تھا وہ وہ کام کیے تھے جس کا یہاں پر کوئی ماسٹرز ڈگری ہولڈر تصور بھی نہیں کر سکتا سو ان تمام حالات کے پیش نظر میں نے اس سے شادی کر لی مگر شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ گئی مجھ سے محبت کا نشہ پوری طرح اتر چکا تھا بوائی فریند کلب رات گئے تک باہر رہنا پہلے پہل تو میں برداشت کرتا رہا میرا خیال تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ایک ساتھ دو بچیوں کی پیدائش ہوئی تو میری امید بند گئی مگر اسے تو کوئی فرق نہ پڑا میں نے بہت سبر کیا لیکن اب بچیاں بڑی ہو رہی تھی اور بچے بہت ہر درم تھی میں نے دم کی دی کہ یا تو اپنی عادتیں بدل لو یا مجھے چھوڑ دو اور اس نے حیرت انگیز طور پر مجھے چھوڑ دیا اس نے بوری تفصیل بتا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ کہاں گل تھا لیکن تم دونوں کے اختلافات نے بچوں سے ان کی ماں کی محبت تو چھین لی نہ اس نے ان معصوم سی بچیوں کو دیکھ کر افسردگی سے کہا اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کیونکہ بچیاں اس نے مجھے خود دی ہیں یہ کہہ کر کہ وہ انہیں اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا چاہتی امیر کے لہجے میں بھی دکھ اتر آیا پھر تو تم حق پر ہو وہ اسے آزردہ دیکھ کر بولی تو تم نے کیا سمجھا تھا میں بھی ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو باہر جا کر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے شادی کے مقدس فریضے کو استعمال کرتے ہیں اور مقصد پورا ہو جانے پر انہیں بچوں کا تحفہ دے کر لوٹ آتے ہیں تم نہیں جانتی اپنی قوم کو کتنا بے اعتبار کر دیا ہے ان چند پاکستانیوں نے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا با خدا میں نے ست کے دل سے اس سے شادی کی تھی اور نبھانی کی بھی ہر ممکن کوشش کی مجھے اپنے وطن اور سب سے بڑھ کر اپنے مذہب کا امیج خراب نہیں کرنا تھا اور پھر عورت کو شادی کے نام پر دھوکہ دینا انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت ہے میرے لئے ہر عورت قابل احترام ہے خواہ وہ کسی بھی خیتے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اور شادی کا بندن خواہ مجبوری میں باندھا گیا ہو یا دل کی خوشی سے بہرحال ایک مقدس فریضہ ہے لیکن سبا میری رگوں میں مشرقی اور گیرت منخون دوڑتا ہے میں اپنی مصوم بچوں کی پرورش اس ماں کی گود میں کیسے ہونے دیتا جو خود رات گئے کلب میں عیاشیہ کرنے والی ہو بس یہیں آ کر میری برداش اور مسلحت کی تمام حدیں ختم ہو گئیں اور میں نے اسے طلاق دے دی وہ دل کے تمام درد اس کے سامنے کھول بیٹا تھا زندگی میں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا تو پڑتا ہے تم یہاں سے جو خواب لے کر گئے تھے چلو ان میں سے کچھ تو پورے ہوئے وہ غالباً اسے تسلی اور دلیسہ دینا چاہتی تھی میں اپنے ساتھ صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس لے کر گیا تھا خواب تو سارے یہیں چھوڑ گیا تھا اسی آنگد میں اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے اب بھی وہ یہیں کہیں موجود ہوں امیر کی آمد کی اطلاع پاتے ہی وہ سب بھی پہنچ گئی تھی گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا افتاری کا وقت ہونے کو تھا وہ عفت اور فرحت کے ساتھ کچھن میں مصروف ہو گئی سب اکٹے ہو گئے تھے لہٰذا وہ کھانے پر خاص احتمام کرنا چاہتی تھی اس پر تائی امہ بار بار بیٹے کی پسند بتا رہی تھی اس کا بس نہیں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی پسند کے تمام کھانے آج ہی بنا ڈالیں ویسے بھی ان سب کے شوہر ساتھ تھے پلاو کا دم لگا کر اس نے بڑے کمرے میں دستخان بچھایا اور افتاری کا سمان رکھنے لگی افتاری کے بعد نماز سفاری کو کر آمنہ چائے بنانے چلی گئی تو امیر نے اٹیچی کیس کھولا اور ان کے لیے لائے ہوئے تحائف ماتنے لگا ہسی مزاق کے دوران چائے پی گئی اپنی چائے ختم کر کے وہ بڑے کمرے میں آ گئی سینٹر ٹیبل سائٹ پر رکھی اور زمین پر بستر لگا دیئے لیکن ابھی سونے کا ارادہ کسی کا بھی نہ تھا شوہر حضرات تو کھانے کے بعد واپس جا چکے تھے لہٰذا وہ سب بچوں کو سلا کر پھر امیر کے گرد بیٹھی تھی کچھ اپنی سنا رہی تھی کچھ اس کے سن رہی تھی اور پھر تو محفل نہ جانے کب تک جمی رہی البتہ وہ تھکن کے بائیس سونے کی نیت سے اپنے کمرے میں آ گئی اور ادھر نہ جانے کیا کیا مزاقرات ہوتے رہے آخری روزہ افتار کر کے وہ چھت پہ آ گئی گو کہ اب تو برسوں سے رویت حلال کمیٹی ٹی وی پر ہی چاند نظر آنے کی نوید سناتی تھی لیکن پھر بھی ایک شوق ایک جستجو اور خوشکن احساس ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاند کو تلاش کرنے کے لیے آسمان پر نظریں ضرور دوڑاتا ہے اور آج تو ویسے بھی تیسوہ روزہ تھا چاند کا نکلنا یقینی تھا سو وہ اوپر آ گئی اور آسمان پر نظریں دوڑانے لگی اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ باریک سے شرمائے لجائے سے حلال عید نے اسے اپنی جھلک دکھا دی اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے اور آنکھیں موند کر پوری سچائی اور خوشو خضو سے سب کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا مانگنے لگی اور جانے کیا ہوا کہ آنکھوں میں دھیر سارا نمکین پانی اتر آیا ارد گرد بہت سے اپنے ہونے کے باوجود زندگی میں ایک کمی سی محسوس ہو رہی تھی دل کے خالی پن کا احساس اس شدت سے جاگہ تھا کہ آنسوں سے پلکے بھیگنے لگی اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا وہ میر کی آواز قریب سے ابری تو اس نے آنکھیں کھول دی چاند مبارک ہو وہ مسکرا کر بولا تمہیں بھی اس نے آنکھیں رگڑی پوچھ سکتا ہوں اس مبارک گھڑی میں تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ رہی ہیں وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر استفسار کرنے لگا اس کا جواب تو شاید میرے پاس بھی نہیں ہے بعض اوقات ہم اپنے احساسات گس نہیں سمجھ سکتے ہاں یہ تو ہے اس نے تائد کی اور آسمان کی وسطوں پر نظریں جمع دیں جہاں چاند اپنی جلک دکھا کر گائب ہو چکا تھا اور جا بجا ننے ستارے ٹمٹما رہے تھے سبا آؤ اس چاند رات کو ہمیشہ کے لئے مل کر یادکار بنا دیں امیر پلیز میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سبا باقی سب کے ساتھ ساتھ یہ میری بھی خوشی ہے میری بھی خواہش ہے اور گھر میں امیر کے آنے کے بعد سے جو کھچڑی پک رہی تھی اس کی مہک اس تک بھی پہنچ گئی تھی اور پھر ایک روز آمنہ نے اس سے ذکر بھی کر دیا تھا لیکن اس نے صاف منا کر دیا اور یقیناً یہ انکار امیر تک بھی پہنچ گیا تھا شاید اسی لئے وہ خود اس سے بات کر رہا تھا ہمارے درمیان کبھی لفظ نہیں آئے لیکن اس کے باوجود میں اتنے ہی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی میں تمہارے دل کی اولین خواہش تھا جتنے وسوق اور یقین سے تم میرے بارے میں کہہ سکتی ہو سچے جذبے لفظوں کے مہتاج کبھی بھی نہیں ہوتے صرف ایک گواہی بنتے ہیں اور ہمیں ہمارے حالات نے اتنی اجازت ہی نہ دی کہ لفظوں کو گواہی بنا سکیں مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے حالات کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی سے جڑنے والے نئے رشتوں کو خلوصے دل اور نیت کی تمام تر سچائی سے قبول کیا تھا لیکن شاید وہ ہمارے لئے تھے ہی نہیں تب ہی تو بیچ راہ ساتھ چھوڑ گئے شاید ہمارے ملن کے پس منظر میں یہ سب ایسے ہی لکھا تھا وہ بڑی وارفتگی اور بڑی چاہ سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن امیر تم نہیں جانتے میں میں اب تمہیں وہ کہتے کہتے رک گئی میں سب جانتا ہوں افت اپنے ہر خط میں تمہاری ایک ایک بات لکھا کرتی تھی میں کسی بھی لمحے تم سے اور تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہا پھر بھی تم مجھے اپنانا چاہتے ہو تمہیں مجھ سے کئی بہتر لڑکی مل سکتی ہے وہ آہستگی سے بولی محبتوں میں درجہ نہیں ہوتے سبا میرے لئے کل بھی تم ہی بہترین تھی آج بھی تم بہترین ہو پلیز آپ انکار مت کرنا بہت طویل بڑی کٹھن مسافت تیہ کر کے آیا ہوں اس نے بڑی چاہ سے التجا کی سفید شلوار کمیز پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ بڑی آس سے اسے دیکھ رہا تھا وہ داستان جو اب تک اندھ گئی تھی اور جسے صرف دلوں نے محسوس کیا تھا اپنی تمام در سچائیوں سمیت امیر کی آنکھوں میں تحریر تھی اس کا لہجہ اتنا ٹھہرا ٹھہرا تھا کہ وقت بھی ٹھہر گیا ساتھیں ساکت ہو گئی تھی خوبصورت سلونی شام پر کسی نے فسوں پھوک دیا تھا دل کی ویران خموش اور انسان گلیوں میں جہاں عرصہ دراز سے بے مراد دعائیں ادوری ادوری کھائشیں اور تھکی ہوئی تمانائیں سستا رہی تھی بس محبتوں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں خواب جو تعبیر کی حسرتیں اڑھے سو گئے تھے کس میں سا کر بیدار ہونے لگے تھکی ہاری بیچاری سی نحیفو بے بس وفاؤں کے چراغ جو نامہربان ہواوں کی شدتوں سے بجھنے کے قریب تھے ان کی لو ایک بار پھر پوری توانائی سے جل ملا اٹی تھی کیا سوچنے لگیں سبا کتنی ہی دیر اس کے جامد و ساکت ہونٹوں کی جنبش کا منتظر رہنے کے بعد بلاکھر اس نے مزید انتظار کتاب نہ لاتے ہوئے پوچھ لیا تم نے ہی نہیں میں نے بھی بہت طویل مسافتہ کی ہے امیر آؤ اپنی تھکن بانٹ لیں بے اختیار ہوتے دل کی خواہشوں کو اس نے زبان دے دی کہ دل کی پناہوں میں ست سبا وہ بہت خوش ہو گیا شاید ہماری قسمت میں اسی طرح ملنا لکھا تھا جدائی بہت طویل تھی رستیں الگ الگ تھے سفر دشوار تھا مگر منزل ایک ہے لیکن اب صرف محبتیں اور وفائیں ہماری مراس ہوں گی آؤ ایک دوسرے کی پناہوں میں تھوڑا سا سستالیں کہ زندگی بہت محدود ہے اس مختصر مدت میں جتنی محبت بات سکیں کم ہے وہ میر نے محبتوں کی شدتوں سے چور چور لہچے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سمت پڑھا دیا میں ہر قدم ہر پل تمہارے ساتھ ہوں امیر اس نے دل کی کہرائیوں سے کہتے ہوئے اپنا نرم و ناسک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ تکمیل کا وہ لمحہ جو بہت پہلے چشم تصور سے دیکھا کرتی تھی آج اچانک آسمان کی وسطوں سے روئے زمین پر اتر آیا تھا پھر وہ کیوں نہ اسے شرف قبولیت بخش دی چاند رات کی رونکوں سے لطف اندوس ہونے نکل گئے تھے آخر امریکہ میں پیدا ہونے والی بچیوں کو چوڑیوں اور مہندی کی روایت سے بھی مطارف کرانا تھا اور اس خوشی کے موقع پر تائی اما بڑی اسودگی سے شیر خورمے اور سوئیوں کے لیے پستے بادام کترتے ہوئے ان کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی سچے دل سے دعا گو دیں کہ بڑے عرصے بعد ان کے آنگن میں بہار آئی تھی سو میلے عزیز لیسننرز اس نے کام کے لیے جو پھڑے اپنی دھکن بانٹ لیں امید ہے آپ کو نوول پسند آیا ہو آپ نے بہت کیا لکھیے گا اور لیگا آپ نے پھڑے سکرائب کیا لکھیے گا آپ کو پھڑے سکرائب ہے مجھے سکرائب سے انکریشمنٹ جو چاہیے میں آپ کو پھڑے ہیں